رائل سیما پر پہنچے گا تو چاروں طرف خون دیکھے گا کہتا تھا لیکن یہاں تو پان کا پیگ بھی نہیں دکھائے دے رہا ہے کہا تھا کہ سٹیشن پر صرف سفید کار ہی نہیں دکھے گی بلکہ سفید شرٹ پہنے ہوئے سو لوگ ایک آدمی کے پیچھے تلوار اور بھالا لے کر کاتنے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے لیکن یہاں تو کوئی چوہ بھی نہیں ہے اے تم لوگ ٹرین میں چڑھنے کے لیے دوڑ کیوں رہے ہوئے ٹرین تو کھڑی ہے اے میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو کون ہے بے چاہ کان سرکے کا ایکو ہٹ نہیں کرنے کا وارنا بہنگا پڑے کا سنگم فیلم میں نے بھی دیکھی ہے چاہ زندہ امینے اے اے اہمینے اے اے اہمینے تکرین گوڑ ماننگ یار اپنا شہر گہنوں کی ترہا چما کرا ہے بیوٹیفول سنرائز میں بھی سموک ایفیکت یہ سموک ایفیکت نہیں ہے یہ بہت ہی ہے میں امریکہ سے آ رہا تھا تو ریٹن ٹکٹ لے لیا تھا میں واپس چلا جاؤں کیا ڈونٹ وری یار میں نے ٹکٹ کینسل کروانے کے لیے نانی کو کہہ دیا ہے آپ ٹائم پاس کیوں کر رہا ہے چلنا اچھا کیوں بھے اتنی صبح صبح بم کیوں فائکا یہی میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن ان سان نے مجھے ایک جھاپڑ جار دیا یار چل چھوڑ یار ہم ان کے جھگڑے میں کیوں پڑے اپنا کام ہے بس 1048 کو ڈھوننا اپنا پوٹانا نمبر کیا ایٹم ہے یار میرا باپ تھانے دار ہے تجھے جیل میں ڈال دے گا ہم سے کیا بھول ہوئی یہ رہی اپنی گاڑ یہ اپنی گاڑ یہ چھے ڈرائیور کا ہے ڈرائیور ڈرائیور نہیں ہے پر چاہ بھی تو یہی ہے اچھا تجھے راستے کا پتا ہے راستے کا کیا جہاں چاہا ہو وہاں رہا تو ملی جاتی ہے صحیح ہے ارے یار مال سیما کا موسم بہت ہی کراب ہے یہاں بڑی گرمی لگ رہی ہے بڑے پسینے آ رہے ہیں یہ بھگوان امریکہ میں تو بھکاریوں کے گھر پہ بھی ایسی ہوتی ہے یہ بتا تیرے پیار کے چکر میں مجھے پسینہ بھانا ضروری ہے کیا ارے یار میرے لیے اتنا نہیں کر سکتا کیا انڈیا کی لڑکیوں میں کیا رکھا ہے یار اپنے امریکہ میں دیکھ بینا بلائے لڑکیاں جلی آتی ہیں وہ بھی ایک دو دن کے لیے نہیں جب تک اپنا دل جا ہے پڑی دیتی ہیں ایک آتھ بچے ہو گئے تو بھی کوئی بات نہیں سمبت رکھنا ہے رکھونے تو اپنے راستے چلو اسی کو امریکہ میں ڈیٹنگ کہتے ہیں تُو نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ کی ہے امریکہ کی لڑکیوں کے ساتھ مجھے ڈیٹنگ کرنے کا چانس ہی نہیں ملا اچھا وہ کیوں میری ہائٹ اور پسنالٹی کے حساب سے ایک بھی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی اوپر سے میں کتنا بیزی رہتا ہوں اچھا تُو اپنی پیار کی کہنی بتا ارے بہت لنبی ہے یار بتانے یار ٹائم پسٹ ہوگا چنٹا تا چنٹا 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 بابو میں بنا شیوچ کا بلپ ہوں بابو اس بلپ کا فیو جڑ گیا بابو ان آنکھوں سے دکھائی نی دیتا ارے کوئی بیری مدد کرو بھائی تم چاہتے ہو میں تمہیں اپنی آنکھیں دے دوں ارے تمہاری آنکھیں کڈلی لے کے میں کیا کروں گا میں تو چلر ماغ رہای ہوں چلر آئی تھی سوری چلر نہیں ہے سال ابھی خاری کہنی کا جیب میں ایک روپے نہیں ہے اور ساٹ وقت پہن کے ٹائی لگا کے گھوم رہا ہے چنٹا 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 چنٹا請ٹا چنٹا 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 ان آنکھوں کی لائلٹین بوجھ گئی ہے بھائی بوجھ تو دے دو ایک واو what a beauty میری گاڑی ریڈ لائٹ پر بھی نہیں رکھتی پر تجھ جیسی لڑکی کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں رکھ جاتی ہے یہی اس کی ویکنس میری بھی ایک ویکنس ہے تم جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہو تو اسے چوم لینے کا من کرتا ہے اگر مان گئی تو ایک نہیں تو دس لوں گا کیا بولتی ہے اچھا جواب تھا یہ اب تو تیرے لیے دس کیس بھی کم پڑے گی تُو نے تو میرا دل خوش کر دیا اب کیس دینے کے لیے تیار ہو جا اے لی چھوڑو فی ارے باپ رے باپ موٹی دیکھتے گرنا چاہیے میں تو مری جاتا چھوڑو دیکھ میرے بھائی اگر ایک لڑکی کو اس کی مرضی کی بینہ چھوڑے گا تو وہ ناراض ہو جائے گی لیکن اگر اس کے دل کو چھوڑے گا تو تجھے کبھی نہیں بھول پائی پیس دینہ بند کر تُو جانتا نہیں میں کون ہوں سیم پرابلم تُو بھی نہیں جانتا کی میں کون ہوں تم لوگ اس ہیرو سنڈپٹو میں اسے دیکھتا ہوں تُو جانتا 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 ہوں موووووووووووووووو بازم پول کیا کرو مارو انہیں مارو 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 hi excuse me helmet یہ لیجے thanks hi bye اسے اس طرح سے مت دیکھ نہیں تو تجھے پیار ہو جائے گا یہ چیک میں جیت گیا دیکھ اب میں جیت گیا میں پولٹیکس سے نہیں بلکہ اپنے ٹیلینٹ سے جیتا ہوں یہ ٹیلینٹ بیٹے کی شادی کروانے میں یوز کیوں نہیں کرتا کیا کہا تمہیں گوہ کی لڑکی تینے در میں چاہیئے میں شادیا کراتا ہوں مجھے دلال سمجھایا کیا پھون رکھ بے کیا ہوا سمجھ ٹھیک نہیں چل رہا گیا میرا سمجھ سے نہیں ہے پر جج صاحب کا تو ہے نا میں بیٹھ سکتا ہوں بیٹھو ڈللا بول بول کے دماغ خراب کر دیا لگتا دھندہ چیٹ کرنا پڑے گا جج صاحب آپ یہ بھوٹو دیکھئے ڈیٹل بتا نام پدمنی اینڈیا میں پیدا ہوئی امریکہ میں پلی بڑی آسٹریلیا میں آرنگ ناٹیم کیا نیویارک میں کچپڑی ٹوکیو میں براجل میں بھرت ناٹیم اور اگلے مہینے ملیسیا سنگاپور تھائنلینڈ میں اس کے ڈانس پروگرام ہے بس مطلب پورا سمجھ سٹیچ پر ہی بتاتی ہے شادی کے لیے سمجھ ہے کیا وہ ہی تو بتا رہا تھا وہ اپنے پتی کے ساتھ رہنے کے لیے سمجھ نکالنے کی کوشش کرے گی کنڈیسنس اپلائی دیا ہمیں ہمارے گھر کے لیے ڈانس ماسٹر نہیں چاہیے ہمیں ایک اچھی سی بہو چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو تو تو بھی چلے گی ایک منٹ یہ فوٹو دیکھئے ارے یہ کون ہے اب یہ آپ نے کہا ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی چلے گی میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس پہنے کے لیے کپڑے بھی نہ ہو چلے فوٹو اندھر رکھو فوٹو اندھر رکھو اس فوٹو پر نظر ڈالیے میڈل کلاس فیملی کی ہے بھائی آئی ایس آفیسر کلیکٹر کی بہن ہے تین کارے ہیں بنجارہ ہیلز میں بہت بڑا بنگلہ شمشاد بھاگ میں انگوروں کا بھاگ ہے اور جبلی ہیلز میں کب سے کلیکٹر ہے دس سال سے سر سیلری کتنی ہوگی کام سے کام پچیس ہزار ہوگی ایک سال کی انکم تین لاکھ دس سال میں کتنا تین لاکھ انکپ ٹیکس تین لاکھ بچہ کتنا ستائیس لاکھ روپے دس سال میں اس کے خرچے دس لاکھ اور پکڑ لو بچہ دس لاکھ تین کارے ایک بنگلے کی قیمت ہوگی تین کروڑوں اور گارڈن کی پچیس لاکھ ایکسٹرہ ایکسٹرہ اب بتاؤے سب کیسے وہ کلیکٹر نہیں ہے کرپٹیڈ ہے یہ پدب بھوشن جیج ایسی فیملی کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا ارے سار اس کے پاس پیشے ہو یا نہ ہو اس سے آپ کو کیا لینے دینا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کالا دھپا ایک کالا دھپا ایک سفید کاغذ پر کلیر دکھائی دے رہا ہے اسی طرح لوگ ان سے رشتہ جوڑنے کے بعد ہمیں بھی غلط سمجھیں گے میری بہو ایسی ہونی چاہیے جس پہ مجھے گروہ ہو اس کی وجہ سے ہمارا نام خراب نہیں ہو سمجھ گیا نا سمجھ گیا سر اچھے سے سمجھ گیا اب میں ایسا پریوار ڈھونوں گا جس میں کوئی ڈاغ نہ ہو چلتا ہوں دیا سر یہ لو تمہارا سرویس چارج یہ کیا چیک میں اپنا سارا ٹرانجیکشن چیک سے ہی کرتا ہوں سٹیٹ بینک آف انڈیا ناکوڑا برانچ تین سو روپے کا چیک دیا ہے اور آٹو باڑا لگے گا چار سو روپے موڑ کے رکھ لیتا ہوں گریبی میں کام آئے گا ہائی ڈیڈ ہائی ڈیڈ ہائی ڈیڈ تیرے بارے میں بات کرنی ہے میرے بارے میں تیرے رشتے کی بات کرنی ہے میرے رشتے کے بارے میں ہاں ماں آ رہا ہوں اے 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 امچی بارے سے بولایا کس نے گریٹ اس کے کیوں بیٹا جو بولا تھا لے آیا نا لیلل سوپ ٹوٹ پیسٹ یہ کیا ہے رے تمہیں کلوز اپ کہا تھا کول گیٹ کیوں لے آیا کیا ماں آتھ کل ٹی وی نہیں دیکھتی کیا آسین نے کہا اس کو کرنے سے آپ کے دانت چمکیں گے اس لیے یہ آپ کا اوئل تم نورتن اوئل کیوں لے آئے یاد نہیں بچن سر نے کیا بولا تھا اس کو یوز کرنے سے دماغ کول کول رہتا ہے اور یہ لیجئے ڈیڈی کیلئے ڈرائی فروٹ آپ ہس کی ہو رہی ہیں آپ نے تو مجھے لانے کو کہا تھا ماں تو میں ہس کی ہو رہی ہوں بھائیان نے کوئی جوک مارا کیا بمشی اگر تُو اس کی جوڑی لاتا تو کام آتا نا ایک سے میں کیا کروں گی یہ کیا لائے ماں کس کا ہے یہ ہاں یہ اس لڑکی کا ہوگا ماں کس لڑکی کا ارے میں نے اسے اٹھایا تھا تو اگر آپ نے اسے اٹھایا تو آگے کی جگہ پیچھے کیسے پہنچا بھائیا اچھا تُو اپنا مو بند رکھے گی ماں ایک لڑکی کو لڑکے رستے میں چھیڑ رہے تھے تو بس میں نے اسے بچایا ماں اسے چھمکے کی طرح لٹکا لو تو چھپ کر اس کو تو پتہ نہیں کب اکل آئے گی میں سچ کہہ رہا ہوں ماں یقین کرو میرا اب بس بھی کر تیرے ڈیڈی کو اس کے بارے میں پتا چلے گا نا تو وہ ہم سب کو پاگل کر دیں گے یہ لے اگر وہ لڑکی دوبارہ ملے تو اسے واپس کر دینا کر دینا ہاں کیا ہو آنند نیکو چھوڑو نا جان جان تو بیماری اتنی آگے بڑھ گئی ابھی ابھی سونگ ختم کیا تھا اور تم لوگ آگے ڈسٹرپ کرنے اچھا ہیل میٹ والے نے جادو کر دیا تو ہم لوگ ڈسٹرپ لگنے لگے اچھا یہ بتا وہ ہے کون نہیں معلوم نہیں معلوم جب جانتی نہیں تو اس سے پیار کیسے کر سکتی ہو جیسے اس سے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں پر پھر بھی بچایا نا اس نے مجھے اگر میں اس کا پیار بنی تو وہ مجھے کتنا پیار کرے گا اچھا یہ یارنگ کان ہے اچھا یہ یارنگ کان ہے اچھا یہ یارنگ کان ہے اچھا یہ یارنگ کلی اتنا ٹنشن کیوں لے رہی ہے وہ صرف یارنگ نہیں تھی وہ میری ماں کی نشانی تھی اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میرے سارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے تو تو بڑی مارڈن بنتی ہے نا اتنی سنسٹیو ہے سنسٹیو مت کہو سنٹیمنٹ کہو جب لڑائی ہو رہی تھی شاید وہ وہیں گر گئی ہو مجھے لگتا ہے یہاں ڈھونڈنے سے کوئی فائدہ نہیں کسی لکھی فیلو کو مل گئی ہوگی چلا تربوچ کھاتے ہیں مجھے پتا ہے تم ایرنگ ڈھونڈ رہے ہو نا اے تو جھنٹا چھنٹا اے چھنٹا چھنٹا نہیں چھنٹا 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 کیا کہا تو اندھا تھا نا مجھے سو روپے دو سب کچھ بتاؤں گا بتاؤ مجھے سو روپے لیے کیوں اس سے زیادہ جاننا ہے آجا ٹھیک ہے مورننگ نائن ٹو ایلون ایم ننگ ٹو ٹو سکس چلر واہر لوگ لیے اندھا ہوں اس سے اچھا بزنس انڈیا میں دوسرا نہیں ہے اور خالی سمیں میں ریال اسٹیٹ کا بھی کام کر لیتا ہوں دنیا میں ریال اسٹیٹ سے اچھا کوئی بزنس ہے ہی نہیں میرے پاس پچیس اکر زمین ہے تمہیں چاہیے کیا ارے میرے یہ رینگ کی بارے میں بتاؤں میں بتا سکتا ہوں انہیں چورائی ہے کیا سو روپے اور دوگی تو بتاؤں گا یہ بکڑو اب دے میرے پاس ہوتی تو میں کب کا دے دیا ہوتا کل جد تمہارا ہیرو گنڈوں کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا تمہیں ادھر اٹھا رہا تھا ادھر جھولا رہا تھا اسی وقت تمہاری این اینگ ہیرو کے شرٹ کے پیچھے فس گئی میں نے دیکھا یہ بات تو تو وہاں بھی بتا سکتا تھا وہاں بہت سارے لوگ تھے کیسے بتا دیتا میں اندھا نہیں ہو یہ پتا چل جاتا تو مار مار کے میرے کو لنگڑا بنا دیتے اور تب اصلیت میں میرے کو بھیگ مانگنی پڑتی ریال سٹیٹ بھی بند کرنا پڑتا پر ہم اسے ڈھونڈیں گے کیسے میں نے اس دن موبائل سے فوٹو نکالی تھی شاید وہ ہمارے کچھ کام آ جائے ہمیں یہاں پہ کیا فوٹو ایکزیبیشن دکھانے کے لئے پلا ہے تم لینڈ کو کمپنی میں کام کرتی ہو نا ہاں کرتی ہوں اگر یہ تمہیں کہیں نظر آئے نا تو مجھے فون کر دینا اس سے ہمارا کیا فائدہ جو بھی اسے ڈھونڈے گا میں اسے ایک سپرائز گفت دوں گی اس لڑکے کو کئی دیکھا ہے آپ میں اس نے آپ کا پرس چھو رہا ہے کیا نہیں دل چھو رہا ہے میں تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا موٹی میرے پرس اتر جا ارے یہ اتر کیا دیکھ رہی ہے اتر جا اتنا کھائی گی تو تو بھی پھڑ جائی گی یہ وہ دیکھ تیرا ہیل میٹ والا ہی رو مل گیا بیگم پیٹ میں کافی ڈے کے پاس اس پر نظر رکھے رہنا میں ابھی آتی ہوں کہاں گیا کہاں چلا گیا وہ کہاں ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تم نے مجھ سے جھوٹ بلا اور اتنی دور سے مجھے بلا لیا اس کے کسام بچ بول رہی ہے پورا موٹ خراب کر دیا کیا ہوا چھے بجے تک ہمیں رمیا کے پارٹی میں پہنچنا تھا اوریٹی پانچ بج گئے ارے 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 ہم گھر کب جائیں گے کب پریش ہوں گے اور کب پارٹی میں جائیں گے اور اسکرین تو بھولی گئی کریکٹ ارے وہاں دیکھ وہاں بیوٹی پارلر ہے ہاں مہاں تیار ہو سکتے ہیں اور میرا ہیرو ابھی ہیرو کمار گولی باد میں ڈونڈ لیں گے تو چلا بھی ہممم بایٹی ڈونڈ Pedram پیشین آپ کو اپورنمنٹ لے نا مہمم نا ہی توانا کروانا ہے پلیز ویٹ اے ڈونڈ موو ڈیزایر خراب ہو جائے گا تم بہت سموذلی ٹیٹو بناتے ہو اوکے یہ کیا اتنی جلدی ہو گیا اے اے ڈیزاینر کی بہت ڈیمانڈ ڈیمانڈ مجھے للچائے مجھے للچائے مجھے لچائے الو اسکیوز میں سٹاپ دا کمیشٹری اے لکتا ہے لڑکی پٹ گیا کل کلر نمیس کر مجھے یا کہیے ہلو میں صوبہ سے تمہیں اور صرف تمہیں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں پتہ ہے پر کس لیے ہے میری ایرنگ کے لیے تمہاری ایرنگ میرے پاس ہی ہے ان فیکٹ اسے لوٹانے کے لیے میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا نو نو اب بلکل صحیح جگہ پر ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے ماں کے نشانی کھو دی لیکن ماں بھی یہی چاہتی ہے وہٹ ارے کوئی اسے سمجھاؤ شی لاز ڈیو چل اتر مجھے بدلنا نہیں آتا اس کو بھی یہیں پھٹنا تھا کیا یہ ٹائر بھی تیرے باپ کی عمر کا ہے اس سے بھی پرانے میرے انکل ہیں میرے اوپر کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں عزت سے مجھے واپس چلے جانا چاہیے اس ٹائر کے ساتھ اگر یہ جیپ بھی پھٹ جاتی نا تو بھی ہم وہاں جاتے صرف ایک یرنگ کے لیے تو اتنی دور آیا ہے نہیں یار لف سٹوری تو آگے ہے وہ کیا ہے اے ادھر دیکھ کیا بھائیا پھر سرے سگنل تمہاری اتنی حمد میں نے کہا نہ میں تم سے پیار کرتی ہوں یہ سٹیپنی کون ہے آہ میں سٹیپنی نہیں ہوں میں ان کی بہن ہوں بھابی بھابی ہاں تو تم اس کے ساتھ ہو کیا آپ کو کہا تھا پھر بھی آپ نے مجھے ان سے نہیں ملوایا آخر آج میں نے انہیں دیکھ ہی لیا آپ کتنے بودھو ہیں بھائیا اتنی خوبصورت لڑکی آپ سے پیار کرتی اور آپ اس سے نہ بول رہے ہیں کیسا ہے آپ بھابی آپ انہیں بالکل مت چھوڑنا ان کی پلس مائنس کیا ہے میں سب آپ کو بتاؤں گی اپنا ایمیل آئیڈی دے دو نندنی ومسی 2012 at yahoo.com آپ نے اپنا ایمیل آئیڈی پہ بھائیا کے نام پہ رکھ لیا نا میں نے ہر چیز میں ومسی جوڑ دیا ہے چلا نا بھابی بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر کبھی چلوں گی آج میرا لاسٹ ایکزام ہے بہت لیٹ ہو گیا کل مل سکتے ہیں اوکے all the best بھابی 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 و Patty بھائیا اہا ہے بھائیا بھائیا نہیں آئے بیٹا یہ اُن کا داس بھدرا آیا ہے اچھا بھائیا کیوں نہیں آئی یہ فصل کٹنے کا سمجھ ہے تو بھائی کا امہا رہنا بہت ضروری ہے اور کچھ سمجھ بعد چناؤں ہونے والے نا اس پر بھی دیاں دینا ضروری ہے اس لئے مجھے بھیج دیا یہ ف bekannt کیس کا ہے جون ابراہم بکاڑی ورہم جون ابراہم ایرو ہوگا تو صرف اپنے گھر کا ہمارے لیے صرف ایک ہیرو ہے اور وہ ہے بھائی تمہیں ایسے پوسٹر کمرے میں نہیں لگانے چاہیے بھائی کو یہ سب پسند نہیں اور بھائی کو جو پسند ہے نا وہی کرو تم یہ پھل اپنے دوستوں میں بات دو اور چلو میرے ساتھ چاچا جی ابھی ایک اگنی پریکشہ باقی ہے اس کی بات ہی چلیں گے ہم لوگ اگنی پریکشہ یہ کیا ہوتا بیٹا جیسے آپ کا الیکشن ہوتا ہے ویسے یہاں سیلیکشن پیپر ہوتا ہے یہاں کا محول ابھی بہت گرم ہے تو ٹھیک ہے بلی کو بلا لیتے ہیں بلی کو کیوں جو تمہارے خلاف ہوگا وہ گیا چاچا جی ہم اپنی پرابلم سالف کر لیں گے آپ جائیے میں بھائیہ سے فون پر بات کر لوں گی ٹھیک ہے ابے جندگی میں تو کچھ کر نہیں پایا اس سیڑھی کے سارے ٹاپ پہ تو پہنچا انجائی کر موٹے موٹے کسی کام کا نہیں ہے اے کیا ہوا رات کو تم نے کہا تھا نا بلپ چینج کر دینا یہ سیڑھی پہ چھڑ رہا ہے موٹے نہیں ہوں تُو یہاں کیوں آئی ایک ٹوپ لائٹ دوسرے ٹوپ لائٹ کو کیسے فکس کر رہی ہے یہ دیکھنے آئی ہوں اے تُو نا مجھ سے پیار کرتے ہو نا تجھے یہاں سب کے سامنے شرم نہیں آ رہی ہے پیار کیا ہے تو سب کے سامنے کیا شرم آنا ہماری شادی پرمپرا کے حساب سے ہوگی پر سوہاگ رات تو پاسنلی ہوگی اے پاگل سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں چل نیچے اتا دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے نا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ تجھے دکھائی نہیں دیتا سوسائیڈ سوسائیڈ مجھے سفتے کی بریکنگ نیوز مل گئی مسا آ گیا ہلو ٹی وی نائنٹین ہاں دھیان سے سنیے میں ریپورٹر بندری بات کر رہا ہوں یہاں بیگمپورا میں ایک قبل سوسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ابھی کی بریکنگ نیوز بیگمپورا میں ایک young قبل سوسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم اور جانکاری پراپٹ کرتے ہیں اپنے سمباتات سے باپ جے وہاں کی سٹوےشن کیا ہے یہاں کی سٹوےشن کسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سندھیا تمہیں نہیں پتا تو تم بھی وہاں سوسائیڈ کر لو یہ تم کیسی بات کر رہی ہو سندھیا اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو ہم درشکوں کو کیا دکھائیں گے جلدے جنکاری بھیجیں پیار کسی کو کڈناپ کر کے یا دھمکی دے کے نہیں ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے یار اے سٹیپ بائی سٹیپ ہی تو یہاں تک پہنچی ہوں بتاؤ تم اسے پیار کرتے ہو کی نہیں میرے فادر ایک ٹپکل کیارکٹر ہے کیا مطلب وہ یہ رشتہ کبھی منظور نہیں کریں گے چپ چپ سائٹ ہو جاؤ اگر میری بات نہیں مانی تو چپ چپ سائٹ ہو جاؤں گی ایسا مت کرو اوکے تُم اپنے گھر کا آٹرپس دو پھر میں تمہارے ڈاڈی کو مانج کر لوں گی تو مانج کرو گی اے آکے آٹرپس لوں نائس بوی نامزتے آنٹی سوری ہمارے پاس سابون ڈیٹرجن سب کچھ ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آہ میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں تو کس ٹائپ کیوں یہ ومسی کا گھر ہے نا ہاں اور میں ومسی کی ممی ہوں ومسی کی ماں اتنی ینگ کیسے ہو سکتی ہے مجھے آپ کا آشروات چاہیے ساسوما ارے بتاؤ تو تم ہو کون آشروات دے دیجیے نا ساسوما آہاں دیا دیا یہ مٹھائی بھی کھا لیجی مٹھائی نہیں کھا سکتی مجھے شگر ہے میں جو بتانے والی ہوں وہ سن کر آپ کا شگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا اچھا بتاؤ کیا بولنا چاہتی ہو آہ میں میں آپ کے بیٹے ومسی سے پیار کرتی ہو ومسی سے پیار کرتی ہو سنیے جی کیا ہوا مجھے آشروات دیجئے ساسوما دیکھو میڈم میرے پیر پٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں ائرپورٹ کے پاس والی جگہ نہیں کری دوں گا اسے پلین کی آواز سین نہیں ہوتی سوری انکل میں ریال ایسٹیٹ کی مارکیٹنگ کی لڑکی نہیں ہوں تم ریال ایسٹیٹ والی نہیں ہوں کون ہے یہ آشروات دو نہیں تو پیچھا نہیں چھوڑے گی اس کے بعد بھی پریشان کیا تو پریشان نہیں کرے گی آشروات دو تم بول رہی تو دے دے دا ہوں گوڑ بلیس یو یہ کس لیے یہ کہتی ہے کہ ومسی سے پیار کرتی ہو ومسی سے ہلو میں مزاق نہیں کر رہی ہوں آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لیجے ہاں اے بمشی یہ ہے میرا بیٹا میں سلمان کھان نہیں ریتھک روشن ہوں وائی آری کالنگ می تم ان میڈام کو جانتی ہو پلیس ٹرن لیفٹ آن اگین رائیٹ آئی ڈونٹ نو یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے گرل فرینڈ یو مین ویش رالی تم ویش شالی ہو اگر سمر ہالیڈیز میں آتی ہے تو ملکیں آئس کریم کھاتے ہیں بہت مزا آتا اب اس کو روٹیشن سے ٹائم ہی نہیں ملتا ساری تم کتنے کیوٹ ہو اور تم بھی آہ اس ومسی سے تو تم بیٹر ہو لف سینس بھی ہے اور کیوٹ سپائل بھی ہے میرا ای میل آئی ڈی بھی ہے کریش ایڈ در ایٹ یاہو ڈاٹ کم بائی بائی میرے ٹچ میں رہنا اچھا تو اسے گلت پتے بھی بھیجیا ہم لگتا ہے اس پاگل سے پیشا چھوٹ جائے گا چالس ہی نہیں ہے کیا ہوا تیری ہوا کیوں نکل گئی بس ہو گیا مجھے بے وکوف بنا کر تم یہاں پر پارٹی کر رہے ہو اس کا بل 200 سے زیادہ نہیں آئے گا یہ ویلیو ہے میرے پیار کی ومشی سی بات یہ ہے کہ ہاں بتاؤنا کیا بات ہے بے بولی بہت آپ کو بے بول رہی ہے ہلو ایبری باڈی یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور آپ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے یہ دیکھئے اس کا سبوت اس کے ڈیڈی بہت سٹرکٹ ہے وہ جہاں کہیں گے یہ وہی پہ شادی کرے گا بننا شادی بلکل نہیں کرے گا نننی پلیز پلیز زرہ میری بات سنو کیوں رہے کیا کمی ہے میرے میں کیا میرا فگر خراب ہے میری ایڈیوکیشن بھی اچھی ہے اور کچھ ہی ہے بتاؤ ابھی کے ابھی ڈیسائیڈ کرو نہیں تو اس لائف کا چیپٹر کلوز اس سے تمہیں نہیں ماروں گی اپنے آپ کو مار دوں گی یہ سب کیا ہے دیکھو یا تو تم پیار کا سب کے سامنے اظہار کرو ورنہ میں سوسائیڈ کر لوں گی اور مجھے اس کا ایکسپلینیشن بھی دینا نہیں پڑے گا اس سے یا تو میں کٹوں گی یا پھر وہ کیک یہ کیا مزاک ہے یہ مزاک نہیں ہے میں سچ میں اپنی جان لے لوں گی بولو 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 اے اے بکو چاکو یا پیار اوکی کل مندر آ جان میں اپنا ڈیسائیڈ وہی بتاؤں گا ابھی لگتا یہ بہت سے سچا پیار کرتی ہے ہاں یہ کیا کر رہے ہو پھوٹو لے رہا ہوں پھوٹو لینے سے پہلے کیاپ نکالو آہ تمہارے سر کا کیاپ نہیں کیامرا کا کیاپ اچھا ہوں بتا دی اور اگر ہو سکے تو زب بھی بند کر لو بمسی میں بہت لکی ہوں بھاگوان میری ہمیشہ سنتے ہیں میں جو بھی چاہتی ہوں مجھے مل جاتے ہیں چلو اب تمہیں سرپرائز دیتا ہوں یہ کیا ہے تمہیں نہیں پتا میری خیال سے اسے منگل ستر کہتے ہیں آج ہم دونوں شادی کر رہے ہیں اتنا شوق کیوں ہو رہی ہوں اوہ اتنی سمپل شادی ہو رہی ہی اس لیے دونٹ وری میں نے سارا انتظام کیا ہے جا مالا تو ریڈی ہے تاج میں پارٹی ہے تاج میں فرس نیٹ کیلئے روم بھی بک ہے ریڈی میں منتر بھی تے آرہے ہیں شادی ابھی یس ہنڈرڈ پرسنٹ یوتھ صرف پیار کرتے ہیں پر صرف ٹین پرسنٹ ہی پیار میں پڑھ کر شادی کرتے ہیں ہم انہی ٹین پرسنٹ میں سے ہیں نو مجھے پتا تھا تم منہ کروگی تم جیسی لڑکیوں کے لیے پیار ٹائم پاس ہے ڈیلی کا انٹرٹینمنٹ ہے دوستوں کے بیچ اپنے بائی فرینڈ کو لے جانا ٹیٹس سیمبل ہے وہ ایک ڈرائیور کی طرح تمہیں موویز لے کے جائے گا پبز لے کے جائے گا سم کارٹ کے لیے ریچارج کرنے والا تمہارا ایٹیم ہے وہ ایک جوکر کی طرح تمہاری ہر بات پہ ہنسے اور ہر جگہ تمہارا پیچھا کرے اسے پیار نہیں کہتے نندنی یوٹ میں یہ فیشن ہے اسے پیار سمجھنا پانگلپن ہے بہت ہو گیا تم جیسا سوچتے ہو پیار میرے لیے فیشن نہیں ہے اور نہ ہی ٹائم پاس ہے جو پیار شروع ہو اور جا کے شادی پہ ختم ہو وہ پیار نہیں ہے سچا پیار وہ ہے جس میں بڑوں کا آشروار شامل ہو میرے لیے ساتھ جنموں کے ساتھ کو پیار کہتے ہیں سچا پیار کیا ہے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تب بھی ہم سے انکانڈیشنل پیار کرتے ہیں ہمارے پیارنس اپنے پیار کی جیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنوں سے بڑوں کا اپمان نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں اگر میں نے ابھی تمہارا دیا ہوا یہ منگل ستر پہن لیا تو میرے پریوار کے لوگ سر اٹھا کر جی نہیں پائیں گے میرے ماں باپ نہیں ہے اس لئے میرے بھائی نے مجھے راج کماری کی طرح بڑا کیا تم میرے دل میں ہو ومشی لیکن میرے بھائیہ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں مجھے بچپن میں جو کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا بھائیہ لاکے دیتے تھے مجھے انہوں نے وہ بھی دیا جو مجھے نہیں چاہیے تھا بدلے میں میں نے آج تک انہیں کچھ بھی نہیں دیا دادی ماں مجھ سے ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے میری شادی دیکھنا چاہتی ہیں اور یہی ان کی آخر اچھا بھی ہے جیسے سب کی ہوتی ہے ایسا کیوں کہتے ہیں تمہیں پتا ہے ومشی شادی صرف منگل سوت پہنانا نہیں ہے بلکہ زندگی کا محتوپورن اوسر ہے ہمارے سر پر شادی کا منڈپ ہو یا نہ ہو لیکن پریوار والوں کا آشروات ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم اکیلے بھاگ گئے تو کوئی کمپیٹیشن نہیں جیت لیں گے پبلک کے سامنے سٹیڈیم میں بھاگیں گے وہی ہوگا اصلی کمپیٹیشن اگر ہم بڑوں کے آشروات کے ساتھ شادی کرے تو تب ہی پیار کی جیت ہوگی اگر اب بھی تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے تو میں سب تم پہ چھوڑتی ہوں یہ لوں اگر دنیا کی سبھی لڑکیاں تمہارے جیسے سوچنے لگی تو ان کے ماں باپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور میری یہی منو کامنا ہے کہ ہر لڑکی تمہارے جیسے ہی سوچے بھگوان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے آرتی لے لو بیٹا کلیان ہو مجھے تمہاری باتیں اور تمہارا من دونوں سے ہی پیار ہو گیا ہے زندگی میں پہلی بار مجھے بھی پیار ہوا ہے اس کا مطلب تمہارا پیار سنٹیمنٹ کے چکر میں فس کر رہ گیا دونوں پریوار نہیں مان رہے ہوں گے صحیح بول رہا ہے یار اسی لیے تو سپورٹ کے لیے تجھے ساتھ لائے ہوں تو چنتہ مت کر یار میں اس کے بھائی کو منا لوں گا یہ دیکھ میں لاؤس اینجلز کا ریٹا نادمی ہوں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تیرے پیار کو ضرور سفل بناوں گا زرہ گاڑی روک ہلو excuse me تجھے انگلیش نہیں آتی ہوگی اے ایدھر روک بھوپتی کا گھر کدھر ہے کیوں بھے ایسے گھو رہا ہے بھوپتی کا گھر کھا میں بتا چاکو نہیں ہے اگر دوبارہ بھوپتی کے ساتھ بھائیہ نہیں لگائے نا تو تیری تو بھوپتی بھولت کیوں دیماغ گھوم گیا نا میرا دیماغ کبھی گھوم نہیں سکتا ارہ تُو میری چنطہ زرہ بھی مت کر لاؤس اینجلز میں میری اتنی عزت ہے یہ گاؤں والوں کی کیا ہوگا تھے یار ہلو اے بھائی بھوپتی بھائیہ کا گھر کھاں ہے بتائیں گے لگتا ہے اور پیار سے بولنا پڑے گا بھوپتی بھائیہ کا گھر کھاں ہے بتائیں گے بھائیہ چیر دیب تو کے کیوں بھے اب تو گھوم گیا نا اب میری سمجھ میں آ گیا کیا آ گیا بھوپتی کا صرف دب دبا ہی نہیں ہے دوشمن بھی بہت ہیں اس کے بھوپتی کا نام لیتے ہیں مجھے لیفٹ رائٹ دونوں طرف پڑ گئی یار یہ بھوپتی کیا بلا ہے مجھے کوئی بتائے گا دیوی ماں میری بہن کے مطر آ رہے ہیں بس اتنا کرنا کی ان کے جانے تک یہاں کوئی لڑائی نہ ہو بھدرا بھائی چھوٹی کی دوست ابھی تک نہیں آئے بھالی سیشن لینے گیا ہے بھائی دو گھنٹے ہو گئے کچھ بھی گلت ہوا نا تو کوئی نہیں بچے گا غصہ مت کیجئے غصہ سے ٹینشن بڑھتی ہے ٹینشن سے سگر بڑھتا ہے سگر سے بی پی آئی ہوتا اور اسے کررن ہارڈ ایک آ سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں کڑنی سپیشلیسٹ ہوں کیونکہ یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ تجھے بھروسہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ویڈنات ریڈی ویڈی صرف نام کا آتا جاتا کچھ نہیں ہمارے بھائی کو آج تک چاکو بم نہیں ڈرا سکے اور تُو انہیں بیماریوں سے ڈرا رہا ہے اے دیکھو ہم سبھی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی بھلائی کے لیے ہر دم سوچیں نہیں تو سولے گاؤں کے گاؤں والے جو ان کی بھگوان کی طرف پوجہ کرتے ہیں وہ ہمیں مار ڈالیں گے اگر انہوں نے ماف کر دیا تو جان سے زیادہ پیار کرنے والی ان کی چھوٹی بہن وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی کریکٹ بھائی لگتا ہے وہ لوگ آگئے سنو بہنا جی بھائی تمہاری دوست آگئے دیکھو تم لوگ میری بہن نندینی کے دوست کتنے سبھی ہیں آخر وہ میری بہن ہے آو اندر آو یہ لوگ کون ہیں اور کون ہوں گے بھائی آ شکل سے ڈرائیور لگ رہے ہیں ڈرائیور سامان اندر لیاو میں سامان لے کر اندر آو ہم لوگ نندینی کے فرنڈز ہیں ہم نے آپ کا گھر دیکھانے لکے آئے تھے مالک ہم اسے کاؤ کے ہیں ہم رامشے کی بیٹیاں ہیں چلتے ہیں مالک سنبھال کے جانا دھنے واد جی یہ لوگ ڈرائیور ہے نا مجھے لگا یہ لڑکیاں نندینی کی دوست ہوں گی سیٹی میں دوست تو لڑکے بھی ہو سکتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہو سکتے ہیں ہاں بھائی آ شہر میں لڑکے بھی دوست ہوتے ہیں آؤ نا ومشی ومشی یہ بھائی آ ہلو بھائی سا بھوپتی رائے آئی آئی آم پانڈو ڈکھنے میں تو تو پورا مامو لگتا ہے اور اپنے آپ کو پانڈو بولاتا ہے تمہیں پتا نہیں میں کتنا ٹیڑا آدمی ہوں مجھے پتا ہے ومشی میری بھابی میری دادھی ماں میری فیملی ڈاکٹر بدر آنکل بھائیہ کی رائٹ ہانڈ نو تک لڑکیں کافی بنا prostor آ ம آم آم آ تمہ ساں مشی آم آم ج aired ایس رہا ہے تیرے چہرے کی جوریاں اچھا تم اور نندینی کلاس میٹس ہو نہیں ایسا نہیں ہے ایکچلی ہم فرنڈز ہیں شہر میں کیا کرتے ہو میرا فرنڈ بہت ہی فیموس ہیئر سٹائلیسٹ ہے سٹی میں اس کا بڑا سا بڑیٹی پارلر ہے مطلب مطلب یہ نا بال کاڑتا ہے اسے کیا ہو گیا ایسا مطلب ہے مجھے بھی ہسنا پڑے تو تم لای ہو ایسا مت بولیے جی ہیسا ہیر سٹائلیسٹ ایک ہی بات ہے یہ بھی تو بال ہی کاٹتا ہے نا میں نے بھی وہی کہا یہ بال کاٹنا بھی ایک عزت کا کام ہے اے سومنہ ہاں مالک تم کون ہو اور کس کے لئے کام کرتے ہو صرف آپ کے لئے مالک تمہارے پیتا جی کس کے لئے کام کرتے تھے آپ کے پیتا جی کے لئے اور تمہارے پیتا جی کے پیتا جی آپ کے دادا جی کے لئے دیکھا نا اس کا پریوار سات پیڑیوں سے ہمارے پریوار پر نربھر ہے ہمیں نئی حجامت کی کوئی ضرورت نہیں مجھے گھما فرا کے بات کرنے کی عادت نہیں ہے سیدھے مدھی پہ آتا ہوں یہی یہی مجھے بھی پسند ہے میں آپ کی وہن سے بہت پیار کرتا ہوں لگتا ہے بات پھٹی میری بہن کو کون پیار نہیں کرتا میں پیار کرتا ہوں میری بیوی پیار کرتی ہے میری دادی ڈاکٹر بھدرا ہوا پانی دھرتی سارے گاؤں والے پیار کرتے ہیں لیکن تمہارے موہ سے یہی بات سن کے مجھے اچھا نہیں لگا وہ جو بھی ہمارا داماد بنے گا اسے یہاں آ کر ہم سب کا بھرو ساجیت نہ ہوگا اور ایک بات اور انیائے کے خلاف لڑنے کا موقع ملے تو میدان سے کبھی بھی پیٹ دکھا کر نہیں بھاگے وہ اس لائک ہونا چاہیے کہ میری جگہ لے سکے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ میرے لوگوں کو اپنا ہی سمجھے مجھے ایسا داماد چاہیے تمہارے جیسا نہیں سمجھ گئے نا گاؤں میں خوشتے ہی سمجھ گیا تھا کیا سمجھ گئے تھے اب ہمیں جاؤگنگ کے لئے جانا چاہیے مطلب جاؤگنگ جاؤگنگ مطلب شہر میں لوگوں کے پاس کام کم ہے تو وہ سب لوگ بہت دور تک دوڑتے ہیں کوئی ان کا پیچھا نہیں کرتا تب بھی کیا ہوا آپ لوگ اتنا زیادہ ہس رہے ومشی نے کوئی جو کیا کیا ہم ہسنا روک ہی نہیں پا رہے مزا کیا ہے مجھے پہلے سے پتا تھا آپ کو ومشی پسند آئے گا تم جا کر کھانا لگاؤ بہن ٹھیک ہے بھائیہ کھانا کھا کے رات کی ٹرین سے نکل جانا پھدرا ان کے ٹکٹ کا انتظام کرو ٹکٹ کیوں انہیں راستے کے لئے کچھ پیسے بھی دے دینا چھوٹی نے کہا تھا تم ایک ہفتے کے لئے یہاں رکنے والے ہو جی ہاں اس کی زبان کا مطلب سمجھ لو کی میری ہی زبان ہے بھدرا یہ ہمارے مہمان ہے آؤٹ ہاؤس میں ٹھہرا دو انہیں انہیں گاہ میں رہنے کی بہت خجلی ہے تُو جیگر والا ہے تُو نے بھائی کے سامنے دلیری سے کہہ دیا کہ تُو ان کی بہن سے پیار کرتا ہے اچھا لگا مجھے یہاں ہر کوئی لیڈ ہیرو کی طرح ڈائلوگ کیوں مارتے رہتا ہے اس چاکو کا اور میرا بہت گہرا رشتہ ہے اب ایسا کونسا رشتہ ہے بھرا تُو اس چاکو کے بارے میں کچھ جانتا ہے کیا آپ صرف اس چاکو کے بارے میں جانتے ہیں میں تو بہت سارے چاکو کے بارے میں جانتا ہوں بھرا پہری ٹائپ کا چاکو دوسری ٹائپ کا چاکو تیسری ٹائپ کا چاکو بس ایک ہی وار میں بیسے تم یو اس میں کرتے کیا ہو یہ بہت سسپینس ہے یہ مت پوچھنا بھرا بھرا کا مطلب کیا ہوتا ہے برادر آپ نے ابھی مجھے کیا بولایا برادر ہاں امریکہ میں اسے برا کہتے ہیں اوہو بہت تھک گئے ہوگے نا برا کیا ہوا بے میں نندنی بہن کے دوستوں کے لینے ریلوی سٹیشن گیا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ وہاں وینکٹ ریڈی کے آدمی آ گئے ہیں میں نے انہیں مار مار کے بھگا دیا کتے کی طرح ہاں پرا ہے تو نے مارا کیا انہوں نے مارا ہے لگتا اس نے سب کچھ دیت لیا لڑکیاں نہیں آئی بھائی وہ لڑکیوں کی جگہ لڑکیاں ہے بلی بلی اب یہ کیسا نام ہے جیسے گاؤں میں بکریوں کی بلی دی جاتی ہے ویسے ہی یہ ہمارا بلی ہے یہ بھائی کے لیے جان دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے اگر بھائی نے کہا تو تمہیں مار سکتا ہوں اور اسے کہا تو اسے بھی مار سکتا ہوں تو ایک کام کر بے تو اپنے آپ کو مار لے سب صحیح ہو جائے گا بلی ملی کا شراؤت اور مادوری دکشت جیسے ہی ہوگی سوچا تھا لیکن یہ تو بلی نکلی پورے انڈیا میں تجھے پیار کرنے کے لیے یہی لڑکی ملی تھی کیا اس میں ایسی کیا کاس بات ہے ابے سن اپنی سلامت ہی چاہتے تو اس کے خلاف بولنا بند کر ہاں ہاں پھر اپنے بھائی سے ایسا کیوں نہیں کہا بھائیہ بھائیہ میں ان سے پیار کرتی ہوں ایسا کہہ سکتی تھی نا ارے کوئی لڑکی اپنے گھر والوں کو کہے گی کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہے میں نے اسے گھر پہ بلائیا میں اسے شادی کرنا چاہتی کیوں نہیں بول سکتی نہیں کہہ سکتی یہی کہنے تو ہم یہاں آئے ہیں تم نے اسے کہا تو رییکشن دیکھا نا ان لوگوں کا کلچر کیسا ہے دیکھا بھائی لوگ ہے بھائی لوگ اور ایک اجمی شاکو دکھا کر اسے اپنا رشتہ بتا رہا تھا اور دوسرا ہمیں مارنے کی دھمکی دے رہا تھا اگر میں نے اپنا ٹریگر دبایا تو ایک ہی بولیٹ میں تینوں کا سفایا ہو جائے گا ہمیں ان سے اُلجھنا نے چاہیے چل بھاگ چلتے ہیں بکواس بند کرنا اور یہ بیگ اندر رکھ مطلب علماری کے اندر رکھنا کیا رے کیا میں تو یہ چہرے سے بے وکوف لگتی ہو ہاں ہم لوگوں میں کلچر نہیں ہے اگر یہ بات میرے بھائی نے سن لینا تو تمہارا سر تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ سب تو ٹھیک ہے پر تم اس گیٹ اپ میں کیسے یہاں ایسے ہی رہنا پڑتا ہے اچھا یہ بتاؤ میرے بھائیہ کیسے لگے تمہیں اوہ نو میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا سوچا تھا کوئی کسا رویسان ہوں گے آرام سے سب کو سمحل لوں گا پر تم نے بتایا نہیں کہ اتنے سٹرکٹ ہوں گے بتاتی تو مزہ نہیں آتا تمہاری ہمت دیکھنا چاہتی تھی اچھا اب دیکھنا پھر انہوں نے بتایا کہ وہ نندینی کے دوست ہیں ورنہ میرے آدمی ان سے گاڑی دھلواتے پانی بھرواتے فرش ساف کرواتے پتہ نہیں کیا کیا کرواتے لیکن کیا وہ صرف دوست ہیں اس نے کہا دوست ہیں یہاں سات دن رکھنے والے ہیں بس اب یہ خیال رکھنا کہ اس کے دوستوں کو یہاں تکلیف نہ ہو لیکن کیا نندینی کو وہ لڑکا نندینی کو کیا چاہیے تمہیں مجھ سے زیادہ پتا ہے تم پان لگاؤ سنو بھوانی چونہ کم لگانا نہیں تو زبان جل جائے گی اگر ہم لوگ ادھر مو کر کے اکنا بھاگ رہے ہوتے نا تو آپ تک اپنے گاؤں پہنچ گیا ہوتے تیرے پیار نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا اس گاؤں میں نو ڈائلوگ نو سینٹیمنٹ صرف لوگوں کو کیسے مارا جاتا ہے یہ ہی سب جانتے ہیں یار اے بھگوان ہمیں دیکھ کر اس گاؤں کی لوگ ہمیں جاؤں گی کرنے کے لئے آگئے سب لوگ سانٹ کی طرح دیکھتے ہیں نا نکال اب یہ چین کھولنے کے لئے نہیں کہا چل تو جیب کھول لگتا ہے گاؤں میں نئے ہو اپنی چین بریسلت جو کچھ بھی ہے نکالو نکال بے اے کیا کر رہے کیوں رہے امریکہ کے مائک ٹائسن کو جانتا ہے کیا وہ باکسنگ چیمپیاں نہیں ہو رہے تم لوگ کتنے لوگ ہو رہے کتنے لوگ ہو اے تو ان لوگوں کو دیکھتا ہوں اے چیچے سے نہیں رہے دم ہے تو سامنے سے لڑنا اب میں مارنے والا ہوں بچنا ہے تو بھاگ لو چل بھاگ رہے رہاں رہاں جا رہاں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے بتا رو دے 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 اس کے پاس چاکو ہے دے دن ہی تو مار ڈالے گا دے نا تیرے ہاتھ میں کیا ہے وہ بھی تھی یہ میں نہیں دوں گا دے 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 دن ہی تو مار ڈالے گا دے نا اے جلدی دے میرے پرسنے کچھ نہیں ہے اس رنگ کی قیمت ایک کروڑ روپے ہے ملتے دے خے بھی کہ ملأ ملے 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 اے اے ھلو دے روک 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 اے اے میں اس گھڑے کو سمالتا ہوں تو جاؤں لوگوں کو دھو جا ترکس اجھے اجھے جلتے بچم ہے جان سے مارا لوں گا اے بھگوار یہ لوگ کہاں سے آگئے ارے 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 کیا ارے ارے سر میں درد ہو رہا ہے کیا مار دوں گا میں کیوں مار کھاؤں میں تم لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں ارے اتنے سالوں میں آپ مجھے نہیں سمجھ بھائے تو پھر یہ تو نئے لوگ ہیں تو چپ ہو جا نہیں تو تیری چمڑیوں دیڑ کے رکھ دوں گا اس وینکٹ ریڈی کو کوئی جھنڈو بیوکوف نہیں بنا سکتا سمجھا اچھا کل تم دونوں بھوپتی کے گھر میں آیا تھے مجھے ایسا لگا بھوپتی نے تم دونوں کو مجھے مارنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے اور اس لیے میں نے اپنے آدمیوں کو تم دونوں کو مارنے کے لیے بھیج دیا جیزا یہ لوگ مانا بم سے بھی خطرناک ہیں یہی کاٹ دیتے ہیں ابے چپ کر اگر تُسے زیادہ ہی گھر میں چڑی ہے اپنے پیچے بھکریہ بندی ہے انہیں جا کے مار اب انہیں دیکھ کتنے پیارے بچے بھوپتی کے آدمیوں کو تم دونوں نے اتنے بہرے میں سے کیوں مارا بھوپتی کے آدمیوں کو تم لوگ اتنا چوک کیوں رہے ہیں وہ اسی کے آدمی تھے تمہیں پتا نہیں تھے کیا ٹھیک ہے بتاؤ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ونکٹ ریڈی ونکٹ ریڈی یہ کیا بھکرا ہے بے مجھے کیا پتا یہ بھوپتی کے بہن کو پیار کرتا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے اس کی بہن کا ہاتھ مانگنے بھوپتی کے گھر گیا تھا تو بتاؤ بھوپتی کے لوگوں نے تم دونوں پگلوں پر حملہ کیوں کیا انہیں ہمارا رشتہ منظور نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تُو کام کیا کرتا ہے میں ہیئر سٹائلس کی اچھا یہ کمپیٹر پر کام کرتا ہوگا ہیئر سٹائل مطلب نہ ہوا جی جا جی کڑ تو تُو میری برادری کا ہے بھار بھار یہ تو نائے نکلا ارے بھائی تم صرف کٹنگ میں ہی مانسٹر ہو یا پار ٹائم اورکیسٹرہ میں بھی کچھ کام کر لیتے ہو اورکیسٹرہ میں ارے وہ شادی بھی ہمیں بجاتے ہیں نا دھنگ کے ٹکا 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 دھنگ میں وہ سب نہیں کرتا اس کا مطلب تم سنگیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ابھی تُو چُپ کر بے مجھے لگتا تھا سارے نائے تیرے جیسے ہی گدے دیکھتے ہوں گے زندگی میں پہلی بار میں نے ہیرو جیسا نائے دیکھا ہے جیسا ہی تُو نے کہا تُو بھوپتی کے بہن سے پیار کرتا ہے ایسا لگا کسی نے میرے کار میں امریک ڈال دیا بھلے ہی آنے والے الیکشن میں میں ہار جاؤ کوئی پرواں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم جو کرنا چاہو وہ کرو لیکن شادی ہونی چاہیے جتنا خرچہ ہوگا وہ میں کروں گا اے سرسوٹی ادھر آو دیکھو یہ ہمارے بہمان ہیں ان لوگوں کو کھانا وانا کھلاو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ان کو دیکھ لیا دبھی میں نے سب تیار کر لیا کوئی بات نہیں اور تو کوئی اتنا تیز نہیں ہونا چاہیے جاو لیکن جاؤ ان کو اندر بی بی ہے تمہیں کیا لگا ان کی بیٹی ہے اے اے رکھ اچھا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اتنی شرمانی کی کوئی بات نہیں ہے چلو اندر جاؤ اے انہیں اندر لے کر جاؤ چلو اے یہ لوگ ہمارے لیے چاکو کا کام کریں گے جیسے پانی کے بکٹ میں بم رکھا ہو اور وہ پوٹ نہیں سکتا جب ضرورت ہوگی ان کا استعمال کریں گے میں سب سمجھ گیا اگر ہماری پارٹی کے کسی آدمی نے بھوپتی کی بہن سے شادی کر لی تو بھوپتی ڈوب مرے گا پہلے تم لوگوں نے اس سے مار کھائی اور پھر ان لوگوں کو وینکٹ ریڈی کے حوالے کر دیا چل بھالی بھدرا یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو تم بھائی ہم نے ان سے کہا تھا کہ ومشی اور پانڈو کو مار کر گاؤں کے باہر پھیک دو لیکن یہ خود ہی پٹ کر آ گئے بہر نکالنے کو کس نے کہا تھا میں نے بھائی تم نے میں نے سوچا چھوٹی سی بات کے لیے آپ کو کیوں پرشاند ہو بھائی اے وہ ہمارے مہمان ہیں میری بہن نے انہیں ایک ہفتہ رہنے کے لیے بھلایا ہے ہم انہیں مار کر وینکٹ ریڈی کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں اگر اسے پتہ چل گیا وہ ہماری لوگ ہیں وہ انہیں چھوڑے کا نہیں جاؤ انہیں لے کر آؤ اگر ان دونوں کو کچھ بھی ہوا تو گوڈ مارننگ کیا ہوا سب لوگ اتنے شوق کیوں ہیں ہم گھر بھی گئے تھے ہم گیسٹ آس بھی گئے تھے ہم نے تمہارے آدمیوں کو بہت دھویا کیونکہ ہم کسی سے ڈڑھتے نہیں ہیں زبان سنبھال کے ورنہ یہیں سب کی سمادھی بن جائے گی اور ہاں ہم نے سننایا کہ ریڈی کے آدمی تمہیں باندھ کے لے گئے اور تمہیں بہت پیٹا ہم دونوں کے عزت سے لے گئے اکھما کھلایا اور چکن چلی بھی کھلایا آپ فروض کر انہوں نے ہمیں بتایا تو آپ کے بارے میں پتا چلا کیا بتایا انہوں نے آپ اپنی بہن کی شادی کرانے کی صحتیتی میں نہیں ہیں آپ کی مالی حالت بہت ہی خراب ہے شادی کا خرچہ اٹھانے کے لئے وہ لوگ تیار ہیں میری بہن کی شادی کا خرچ اٹھائیں گے تو آپ ہی شادی کروائیں گے یہ دونوں رسی بم کے لائک نہیں ایٹم ہم کیوں پھوڑنا ہاریو ہم ہاریو نمیستے مالک او پجاری آؤ ایک دم سائی سمیے پر آئے ہم سب کی بھوشوانی تو بتاؤ بپا سویرم بھجنم سارم سوشلو دھارو سلو دھارو یہ گھر خوششیوں سے بھرنے مالا ہے شادی کی شانائیہ اس گھر میں بجنے والی ہے جلدی اس گھر میں ڈم 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 شادی کا بینڈ بجے گا ہریو ہم ہریو اور وہ بہت بڑی شادی ہوگی بہت لوگ کھانا کھائیں گے بہت دھوم نامتر شادی ہوگی دس پیڑیوں تک گاں والے اس شادی کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے میرے ہونے والے سالے کے بارے میں بتاؤ وہ تو واغ ہوگا اس کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا وہ ڈان کا مطابہ چل ہوگا پھر وہی بات بھائی کو فلمی ہیرو لوگوں کے بارے میں مت بتا گھر کے دامات کے بارے میں بتا دامات کھا ہے وہ تو تلواروں سے کھلنے والا ہوگا جہاں سے آپ سوچ رہے وہ وہاں سے نہیں آئے گا وہ کہیں اور سے آئے گا بس اتنا کافی ہے چاہیے آپ مہلی تھوڑا آناز دے دو مالک آپ کی جائے ہو ہریوم 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 ہزرا بھائی میرے سالے کو بلواؤ میں یہی بات کب سے تیرے موہ سے سننا چاہتی تھی وامشی تم نے کیا بتایا تھا شہر میں کیا کرتے ہو ہیر سٹائلسٹ آہ جو بھی ہے میری چھوٹی بہن کو اچھی طرح تیار کرو اس کا ہونے والا پتی آ رہا ہے بیٹا نندینی کے بال تو چڑیا کی گھوسلی کی طرح دیکھ رہے ہیں دادی وہاں آپ چھپ رہیے آپ نہیں سمجھیں گی میں اس لیے پوچھ رہی ہوں اس کے دکان میں ایسے گراہک آتے ہوں گے دکان مطلب وہ جہاں تم یہ سب کام کرتے ہوگے دکان اوہ اچھا ہاں آتے آتے ہیں روز تم سو دو سو کمال لیتے ہوگے نا دادی اگر یہ سو دو سو نہیں کمائے گا تو شہر میں اس کا گزارہ کیسے ہوگا دادی میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے ہی بھگوات میں جا تو رہی ہوں گھسا کیوں ہو رہی ہے دیکھو بیٹا اسے جلدی سے تیار کر کے نیچے لیاؤ میں چلتی ہوں اب ذرا شیشے میں دیکھنا ہی تم رو کیوں رہی ہو تم نے جو کیا اس کے لیے میں کیا ہسو اور خوش ہو جاؤں بولو ہسی آ رہی ہے نا ہسو میں بہت سندر لگ رہی ہو نا باگل ہو تم میں تمہیں سندر کسی اور کے لیے نہیں بنا رہا ہوں میں تمہاری سندرتا تمہارے گھر والوں کو دکھا رہا ہوں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا کتنا خیال رکھ سکتا ہوں اس لیے تیار کر رہا ہوں تمہارا بھائی چاہے کسی کو بھی تمہیں دیکھائے لیکن ایک چیز پکی ہے تمہیں منگل ستر تو صرف میں پہنا ہوں گا ہاں ہاں ہائی بھائی بھائی تمہاری موچھے کمال کی ہیں آپ ہی کہتے ہیں نا بھائی موچھے مردوں کی شان ہوتی ہے شاباش بھائی آپ کے لئے ایک توفہ لائے ہوں توفہ اے اندر لے کیوں یہ لو بھائی آپ کے لئے توفہ واہ ایک ہی بار میں سر دھڑ سے الگ ایک ہی بار میں تین سر دھڑ سے اڑیں گے بھائی اے بھائی اسے سنبھال کے رکھ دو ٹھیک ہے بھائی بیٹھو بہت سندر لگ رہی ہو بہن کہیں میری نظر نہ لگ جائے بابا کیسی لگی میری بہن کیسی لگی یہ بھائی بہت سندر بلکل ایشوریہ رائے بابا ہم بچپن میں ساتھ کھیلے ہیں تو مجھے اچھے بھی لگتے تھے لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتے کم سے کم تم تو سمجھو بھائی بھائی میں ندنی کو پسند کرتا ہوں وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے کافی ہے شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اچھا سمورت تائے کر کے مجھے خبر کر دینا بابا تم آج رکھ کیوں نہیں جاتے نئی بھائیہ ایک ریلوے کانڈریکٹ لینے جانا ہے پھر کبھی رکھوں گا چلتا ہوں تُم نے مجھے دکھایا کہ میری بہن کتنی سندر ہے تُم میں کافی اچھی ہو گیتا ہے شاباش تینکیو مجھے ایک چانس دیجئے میں آپ کو بھی بدل دوں مجھے بھی میرے بھوپتی کو بھی تھوڑا سندر بنا دو اس نے آخری بار پاوڈر کب لگایا تھا پتہ دی ساری تُو بول نا بھوٹ جب آپ اپنی بہن کو سندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں سندر دیکھ سکتے ہیں بھائی اس بچے کو ایک چانس دے کے دیکھو نا بھائی مان جاؤ نا بھائی بھائی مان جاؤ نا بھائی اتنی سی بات مان لاؤ نا بھوٹ پوری ہیرو کی طرح دیکھنے والے آپ کو میرا ومسی ہندی ہیرو کی طرح بنا دے گا سر نندینی تم نے سب کے سامنے ایسا کیوں کہہ دیا کہ بابا تمہیں پسند نہیں تمہارے بھائی نے وہ بات تو سب کے سامنے ہس کے ٹال دی لیکن اندر سے وہ بہت دکھی ہے آپ نے تو کتنے آسانی سے سمجھا دیا کہ بھائیہ کتنے دکھی ہے لیکن آپ میرا دکھ نہیں سمجھ رہی میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آئی ہوں تمہارے دل میں کون ہے بتاؤ کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ میں کسے چاہتی ہوں لیکن پھر بھی آپ سب لوگ چپ ہیں کارن بھائیہ جب تک بھائیہ میرے دل کی بات نہیں سمجھ پاتے تب تک میں بھی انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم 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 کیا فیشن شوڑ نہیں ہو رہا ہے تم لوگ نکلو یہاں سے ہم کیا بول رہا ہے تو بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہوں ہم یہاں کوئی تماسہ تھوڑے ہی ہو رہا ہے بھائی ان لوگوں کو نکالو یہاں سے ہم آپ آپ کا فیشن شہرہ بھائی ان کو نہیں دیکھنا چاہیے بھائیہ ہم ہاں ہاں بھائی باہر جاؤ اے چلو رہے آنسل چلو نکلو چلو چلو بھائی تُو جیہ سمیشل بولنا پڑے گا کیا کل بھائی آرے ہم ساتھ پوشتوں سے یہی کام کرتے آرے ہیں آرے میں یہی دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ کچھ اعلق کرنے والے ہو سو روپے نکالو سر اب یہ کس بات کے آرے یہ دیکھنے کے لئے آرے جو کام میں روچ کرتا ہوں اس کو دیکھنے کے لئے سو روپے دوں آرے اسی سو روپے سے میں اپنا موبائل کا ریچارڈ نہیں کروالوں گا اور دن میں چار بار بات کروں گا بڑا سو روپے دے دا سو روپے دے دے یہ کیا ہے یہ کھیرہ ہے یہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے گا اچھا ہوتا ہے کھیرہ آنکھوں کے لئے اچھا ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا دے نا اے میں نے کہا شیشا تُو فوٹو دکھا رہا ہے یہ کسی کا فوٹو نہیں ہے یہ تو آپ ہی ہیں میں ہوں پکڑتا ہوں بھائی میں جب بھی شیشا دیکھتا ہوں بہت گصہ آتا ہے ریلیکس سب کچھ ہمارے بھلے کیلئے ہی ہوتا ہے ویسے ایک بات بتاؤں آپ پہلے سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کیا کہا میری ان موچوں کے بغیر بھی پہلے آپ بڑی بڑی موچوں کے ساتھ جادو گر دیکھتے تھے لیکن ان چھوڑی موچوں میں ایک دم ہیرو دیکھتے ہیں آپ مجھے دلاسہ دے رہے ہیں ڈاکٹر پر وہ لوگ اس گاہ میں کبھی نہیں رہ سکتے ریلیکس ریلیکس آپ نے صرف اپنے بالی کھوئے ہیں آپ نہیں چاہیں گے تو بھی وہ واپس آ جائیں گے آپ چنتہ مت کیجئے ڈاکٹر اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں انہیں نمبو کی طرح نہیں چوڑ دیتا بھائیہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو اس کرسٹہوس میں کیوں لائیا ہوں مجھے پتا ہے باہر گیا تو سبھانسی اڑائیں گے کہہ دیا لیکن یہ بات ایک دم صحیح نہیں ہے یہاں کی حریالی دیکھئے یہاں کی دھوب دیکھئے آپ سب کچھ بھول جائیں گے آپ وہاں دیکھئے وہ گرگٹ اس دال سے اس ڈال پر کودرا کتنا اچھا لگ رہا ہے میری موچھیں بھی اس کی پونچ کی طرح تھیں ارے یار اس کو پھر ہی آتا کیا آپ ناریل پانی پیجئے اے بھائیہ ایک ناریل دو پیلو بھائیہ یہ کیا رہا کہتے ہیں یہ بھوپتی نہیں ہے وہ بھوپتی ہے ہاں بھوپتی نہیں ہو میں بھوپتی ہو میں بھوپتی ہو میں بھوپتی نہیں بھوپتی没 بھوپتی بھوپتی نہیں آتا کیا مجھے چھوڑ دو بھائی میں کچھ پتھانا چاہتا ہوں وہ لوگ آپ کے سارے کو مارے کا پلان منا رہے ہیں بھائی ہرہہہ حقاikt vãoہ ایسا ایسا چلیے ہسپٹل چلتے ہیں نہیں رہنے دو آپ کا خون بہ رہا ہے میں بچپن سے نندنی کو چاہتا تھا لیکن وہ تم سے پیار کرتی ہے یہ جان کر میں تمہیں جان سے مار دینا چاہتا تھا لیکن تم نے میری جان بچائی نندنی کے لئے تم بلکل صحیح ہو نندنی کا خیال رکھنا چل بھائی اسی نے بابا کو مارنے کی کوشش کی یہی ہے وہ ای اسے گودہم میں لے جاؤ اور باندھو اگر کل تک وینکر ٹریڈی نے میرے پیر نہیں پکڑے تو اس کا سر اس کے گھر کے باہر ٹانگ دوں گا چل 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 تیری دو دیوی ما آج میں آپ کو ایک بلی چڑھاؤں گا لے کیا اسے بھائی وہ ہماری قید سے بھاگیا بھائی بھائی بر وہ بھاگ کیسے گیا اسے میں نے ہی ہاں سے بھگایا مجھے ڈر تھا آپ اسے مار دیں گے بھائی 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 یہاں گام کے لوگ آپ کی بات سنتے ہوں گے لیکن وہ جو فیصلہ لیتا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور اس نے کہا ہے کہ نندنی اگر آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل کر ہی رہتی ہے دیکھو بیٹی ہاں لڑکی کے ماں باپ ہمیشہ تین آؤثروں کا انتظار کرتے ہیں اس کے جنم ہونے کا بڑا ہونے کا اور شادی بیٹی اپنی شادی کیلئے اپنے بھائی کی بات سنو میرا بھوپتی ہمیشہ تمہارا بھلائی سوچتا ہے میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں انہوں نے مجھے تمہیں سومتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں بیٹی کی طرح سنبھالوں کچھ ذمہ دائیوں کیلئے کچھ تیاغ کرنا پڑتا ہے ایک لڑکی کو بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اگر تم اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں بھی خوش رہنا ہوگا تمہارے بھائی اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ نیائے کرتے ہیں تمہارے ساتھ نیائے کیسے کریں گے بھروسہ رکھو اس دلدل سے باہر نکل یار اور خوشی سے رہ دیکھ میں کتنا زیادہ خوش ہوں اگر تجھے خوش رہنا ہے تو اس دلدل سے بس کر کتنی بگ بگ کرے گا میں نندنی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں مت سوچ اس کا بھائی تجھے کاٹ ڈالے گا آپ بندوق لے کے کیوں بیٹھیں آپ نے ومسی کو شام تک کا وقت دیا تھا نا بھائی کی چیتاونی کے بعد اب وہ اس گاؤں میں پیر رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر بندوق کس لیے اس بندوق کی گولی میں میرے دشمن کا نام لکھا ہے نہیں چھوڑوں گا سنیے جی وینکٹیش نے کہا ہے کہ گننے کے ٹریکٹر شام کی پوجہ کے لیے یہاں آ جائیں گے اوہ ٹھیک ہے نندنی اندر ہی ہے جا کر دیکھ لیجئے نندنے آؤ بھائیا دیکھئے میں نے وہ سب کچھ بنایا جو آپ کو پسند ہے کیا تم آج کل اس لیے اداس رہتی ہو کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی میں چاہتی ہوں آپ خوش رہیں تم بھلے ہی اپنا درد چھپانے کی چاہے جتنی مرضی کوشش کرو پر مجھ سے کیسے چھپاؤگی آپ ومشی کو پسند نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے میں ومشی کو پسند کرتی ہوں یہ میری مرضی ہے ہم دونوں کی مرضی کبھی نہ کبھی تو ایک ہوگی نا یہ تم نے سچ کہا ہرے یہ ہمارے خون میں ہے ایک بار جو ہم فیصلہ لیں گے وہ ہمارے لئے آخری فیصلہ ہوگا آخری اگر ہم کسی کو دل سے چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور ملتا ہے کتنی گرمی ہے مجھے بار بار ٹولیٹ جانا پڑ رہا ہے یہ ٹھیک تو نہیں ہے پر ایسے کام چلا سکیتے ہیں تھوکہ کالا ہے لیکن چل گئی ہاں ہاں اس گاؤں میں گنڈے ہی نہیں اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں کیا اے گنے کے ڈیکٹر میں جو بم ہے وہ پھوٹے گا نا بلکل ڈاؤٹ نہیں ہے جیسے ہی بوپتی گنہ کھیچے گا وہ پھڑ جائے گا آدھے گنڈے میں بینگلور کی ٹرین ہے تو نکل جا اور تم مجھے کچھ نہیں ہوگا تو نکل بھائی یہ پہلی فسل ہے جدی آپ ہمیشہ کی طرح ایک گنہ کھیچیں گے تو ہم یہ فسل منڈ میں بھیج سکتے ہیں ہاں اس بار میں نہیں کھیچوں گا اس کام کے لئے میری بہن کے ہاتھ سب سے شب ہیں ہاں جانتی ہوں تمہارے بہن تمہیں بہت پیاری ہے لیکن سالوں سے یہ کام گھر کا مکھیا ہی کرتا آیا ہے یہ پرثہ بدل نہیں سکتی تمہیں ہی کرنا ہوگا ہاں بھائیا آپ ہی جائیے مجھے ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے 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 تم نے خطرہ مول کیوں لیا نندینی کے لیے تو نہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں والے اپنا بھگوان کھو دے اگر میں مر جاتا تو تمہارے راستے کا کانٹا ساف ہو جاتا نا اگر مجھے آپ کے بہن مل گئی تو میری زندگی سبر جائے گی لیکن اگر آپ زندہ رہے تو گاؤں والوں کی زندگی سبر جائے گی میں چلتا خود کے بجائے تم نے میرے لوگوں کے بارے میں سوچا یہی یہی بات پسند آئی تم اس گاؤں کے داماد بننے کے لائک ہو پر اس میں تمہاری کوئی بڑھائی نہیں میری بہن کی ہے نندینی تمہاری پسند بہت اچھی ہے موسیقی 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 کیا کرو در کے مارے ورشب راشی کے پسی نے نکل رہے ہیں اس کا مطلب وہ سنگ راسی کا ہوگا تو چھوپ رہے گا کہ جان سے مار دوں نہیں 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 اچھا پہلے اس ومسی نے بھوپتی کی لوگوں کو مارا اس کے بعد اس نے تمہیں مارا اور بھوپتی کی جان بچا ہی اب وہ اسے بچا کے کرنا کیا چاہتا ہے مجھے اس کی پولیسی کو سمجھنے نہیں آ رہی ہے اس کی پولیسی سے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پہلی بار میں سب کو مارتا ہی ہے ماں بھارت میں کرشن بھگوان پانڈاؤں کی طرف سے تھے یہ کس سائٹ سے پتہ نہیں چاہتا ہے وہ کسی کی طرف ہو جی جا جی میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے تمہیں اور دور بچوں کو مارنے کے لیے نہیں گا چھوپ کرتا ہوں اب وہ بھوپتی غائل چھیر کی طرف گھوم رہا ہے تو کیا ہم لوگ صاحب کی طرف بل میں گھوچ جائے جی جی بل میں سیلنگ فیل لگا لے نا گرمی بہت پڑتی ہے آئیے آئیے ہم سب لوگ آپ کا کپ سا انتظار کر رہے تھے کافی دیر ہو گئی بیٹھو ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو چلو بیٹھو شریمان جی یہ کیا آپ شیر جیسے دیکھتے تھے اب بلی جیسے دیکھنے لگیا ہے ارے وہ سب بھگواس چھوڑیے جلدی سے ہمارے صاحب کا بھوش بتائیے بتاتا ہوں بتاتا ہوں ان کا بھی بھوش اور آپ کا بھی میرا بھوش بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاحب کا بتا دو وہی کافی ہے پروتوں کے دیوتار ریڈی کا بھوش بتاؤ یہ بہت پریشان ہے شریمان آپ ایک پریورتن کال سے گزر رہے ہیں اور شریمان بھاگیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے یہ سب بھگواس کر رہا ہے اس کی بات مت مننا دوسروں کے خیت آپ کے نام ہو جائیں گے ان کے تو ویسے ہی سارے خیت دوسروں کے شریمان آپ کو ایک نئی چڑیا ملنے والی آپ کی زندگی میں ایک نئی چڑیا سچ میں یہ ابھی کی چڑیا سے تو انڈے نکل بانی پارے دوسری چڑیا لاکہ کیا کریں گے ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا کتنے بار بولا تجھے بیج میں مد بولا کر باہر کے لوگوں کے سامنے میرا کچھرا ہو جائے گا چڑیا کے بارے میں چھوڑ دیجئے گرو جی پولٹکس کے بارے میں کچھ بتائیے اس سال منتری آپ ہی بنیں گے گرو جی کتنے سال ہو گئے کسی نے مجھ سے یہ بات کہیں نہیں اے سرسودی میری بات سن تھوڑی چینی لے کر آنا میں ان کا موہ چینی سے بڑھ دوں گا ان کا چینی سے کیا ہوگا شراب کی پوری بوتل دے دو ان کو دے سریمان ہاپ سے کام چلے گا وہ بھی لے لو سورک کی افسرہ یہاں پہ پھولوں کے ساتھ سجی ہوئی یہ لڑکی ہے کہ بجلی اسے بھی لے جاؤں کیا اے گرو جی بیٹھ جا بیٹھ جا میرا بھویشہ بتا چل تو اندر جا اے سریمان اس کو اپنے ساتھ بٹھائیے پروتوں کو دیتا خوش ہو کے عاشرواد دیں گے اے پوزاری جی ان کی جنتہ چھوڑیے ابھی ان کا بھویشہ بتائیے تو ابھی تک یاں گھڑی ہے چل جا سریمان تاز تو آپ کا ہے گدھی اس کو ملے گی کسے آپ جیتے گے لیکن وہ ہارے گا نہیں یہ تو ویسا ہی ہو رہا جیسے شادی آپ کی ہوئی سواغرات کو منا ہے میں اچھی بات سننا چاہتا ہوں تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو میرا بھویشہ بتا نہ چھوڑو مجھے اس بھوپتی کا بھویشہ بتاؤ ارے آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں میں ہی بتا دیتا ہوں آپ اگر یہاں ہار گئے تو وہ وہاں جیت جائے گا ستھے بچن سریمان پروت کے دیوتا ہوں کی کسے بھاڑ میں گئے تمہارے پروت دیوتا میری بھلائی اس میں ہے تو وینکہ ٹریٹی بھگوان کی بھی نہیں سنے گا ہسرین ماتھی جی سے قرآن ساڈی मانگ نا چاہتا ہوں جو موشلى میں لے وہ بھوبتی جب تک میں اسے مار نہیں دیتا تب تک میں چائن سے نہیں سو پاؤں گا اس کا مطلب یہ کبھی سوئیں گے نہیں کیا ہوا دادے وہاں دیکھو اسے کیا ہوا ہلو لوگ ایسی اداسی شادی کے بات دکھاتے ہیں تو مبیسے ہی بتاؤ ہوا کیا آپ سب تو اب بہت خوش ہونا تو خوش نہیں ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے مجھے آپ کو منانے میں کافی سمیں لگ گیا لیکن میرے پتا جی کو تو مرانا بہت ہی مشکل کام ہے بامشی تم اب اکیلے نہیں ہو میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں تمہارے پتا جی آخر کرتے کیا ہیں وہ ہائی کوٹ میں جج تھے ارے پہلے کیوں نہیں بتایا میرا کام آسان ہو گیا نیاے اور انیاے کے بارے میں ان میں زیادہ سمجھ ہوگی وہ تمہارے پیار کے ساتھ ضرور نیاے کریں گے میں تمہیں زبان دیتا ہوں یہ ہو کے رہے گا بھائی آپ تو مان گئے مگر اس کی پتا جی نہیں مانے تب اگر پتا جی نہیں مانے تو اس کی ماں کو مناؤں گا کیا ہوا کب تک تو ایسے ان لڑکیوں کی تصویر دیکھتا رہے گا جب تک میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم نے کہا تھا کہ وہ دوست کی شادی میں گیا ہے واپس آ گیا ہے اس لیے فوٹو سیشن ہوگا نا مجھے ہر حال میں ایک اچھی میچنگ چاہیے ڈاڈی ڈاڈی ایسے تو کوٹ روم میں بلاتے ہیں ہاں انکل ڈاڈی بھائی آپ کا ہے میں بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں ایک گھنٹے ہو گیا اس کو اندر گئے ہوئے بھائیہ بھائیہ کیا ہوا بھائیہ کیا ہوا جب آپ نے ہاتھ دیکھاؤ پر بتاؤگی کیا ہے بولا نہ ہاتھ دیکھاؤ مزاگ بند کرو بھائیہ میں چاہتی ہوں ہر جنگ میں تم ہی میرے بھائی بنو سچ میں یا پیسو کے لیے اوہ بھائیہ میرے پیارے بھائیہ چلو پیسے جلدی نکالو یہ سور کیوں پھگڑ گیا دیکھو نا ماتما گاندی کتنے اداس دکھ رہے ہیں اچھا بڑے فریم والے گاندی چیئے یہ لو دیکھو نا اس نوٹ میں گاندی جی کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں سچ میں تینکیو آپ کا کام خرم ہے اب آپ نکلو اچھا اگر یہ تیوار ہر مہینے آئے تو میرا منی پروبلم سالو ہو جائے گا ان دونوں کے پیار کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے انکل ہائی انکل کم کم what a pleasant surprise میں اکیلی نہیں آئی ہوں ہنسوم کار ہے وہ اپنے روم میں ہے کم کیا ہو انکل ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں نہیں بیٹی اب یہ فوٹو پر دیکھا تھا سامنے دیکھ کے سوک ہو گئے میں ومشی کو سوک دینے ہی آئی ہوں انکل چار نمبر والی لڑکی بھی آئے گی ہائی انکل مجھے کیوں نہیں پتا ہے کہ تم بھی آ رہی ہوں جس سے ملنے آئی ہوں اسے بھی پتا نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ چاروں لڑکیاں ایک ساتھ کیوں آئیں یہ چاروں لڑکیاں اور سب کو ایک ہی لڑکا چاہیے انکل انکل ومشی کے دل میں ہم لوگ میں سے کوئی نہیں ہے وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے میرے جاب made in heaven انکل اور اسے ثابت کرتا ہے ہمارا سچا پیار اگر آپ ہنڈرڈ پرسن جج ہیں تھاؤزن پرسن پاپا بھی ہیں تو ومشی کے پیار کے ساتھ نیائے ضرور کیجئے انکل اتیحاس میں انہیں ماتے تھے جو پیار کرتے ہیں لیکن پیار کو کوئی نہیں مات سکتا گوڑ بای انکل تمہارا بیٹا اچھا چٹکا دے رہا ہے میں نے چار ویدوں کو دیکھا چار ہزار کنڈلیوں کو دیکھا ان میں سے چار لڑکیوں کو چار درشانوں سے چنا ابے پانچوی لڑکی کون ہے بھائیہ وہ تم سے بہتر پوزیشن پر ہے ارے چک کرنا مجھے تو چنتہ ہو رہی کی آگے کیا ہوگا چنتہ کرنے کی کوئی زورت نہیں فرسٹ ایٹ میرے ساتھ رہے گا نا اور میں امرجنسی ایٹ کے ساتھ ومشی شیر دہار ہے چیئرز اوہییرز ان چار لڑکیوں کو چننوں میں مجھے دو سال لگ گئے لیکن تمہارے ایک جھٹکے نے میرے سارے سپنے کو توڑ دیا وٹ 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 شٹ لیکن پھر بھی مجھے گروہ ہے آخر کار میرے بیٹے نے کسی کو چن لیا وہ بھی مینہ مجھ سے پوچھے ہوئے چلے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آئیم پراؤڈ آف یو مائی سن کم آن پھر تم اس لڑکی کو تمہاری ما اور مجھے کب دکھا رہے ہو آپ اس کا فوٹو دیکھیں گے نو مور فوٹوز سینڈیمنٹ کام نہیں آئے گا سیدھے لائیو دیکھیں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہاری بہن کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے بہت خوش ہوں میں آپ سب لوگ یہیں پر ہیں مجھے پتا ہے کوئی میری ہیلپ کرو پلیز یہ سب کیا ناٹک ہے آپ کا گیٹ اپ شیٹ اپ بدلنے کے لیے ومشی نے یہ سب بھیجا ہے کیوں اس گیٹ اپ میں برا ہی ہے کیا یہ گیٹ اپ آپ کے گاؤں کے لیے تو ٹھیک ہے مگر جج کے ہیں اپنی بہن کا رشتہ لے کر جائیں گے تو ان کے لیول کے لیے ان کے سٹیٹس کے لیے ان کے ریپوٹیشن کے لیے دیکھا نا میں ان کا نام لیتے ہی کتنا اوپر پہنچ گیا اگر زیادہ بولے گا تو یہیں لٹکا رہے گا تُو بہلے ہم تم لوگ مجھے ایسے مت دیکھو جیسے ہم گنے گاروں کو دیکھتے ہیں میں مہمانوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا اور عزت سے بات کروں گا ان سے اوکے دیکھ میرے بھائی تُو بات سے مکرنمت رشتہ قبول کر لے ہم ماں یہی ہے بابی کیوں جی لڑکی بہت سندر ہے نا بہت سندر ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے میں نے پہلے سے دیکھا نہیں لیکن مجھے یہ آدمی گڑھ بڑھ لگ رہا ہے یہ تمہارا پولیس ہونا دماغ بول رہا ہے ریٹارڈ ہونے کے بعد پولیس پولیس نہیں رہتی کیا ڈیڈی تمہاری شادی کسی بھی گھر میں ہو جی نہیں تو آپ کو یہ بھائیا کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے لیے ایسا ہی ہے یہ چھوٹے بھائی جیسے ہیں دیکھ کیا رہی ہو بھوانی دو نا یہ کیا ہے یہ آپ کے لیے ہے مجھے ایسا پسند نہیں ہے یہ ہمارا ریواز ہے دو انہیں لی جی سر آپ کا بیٹا میری بہن سے پیار کرتا ہے اگر ہم ان کی شادی کرواں دے دیکھئے بھوپتی جی یہ جو پیار ہے نا اس میں دو دلوں کا سمبند ہوتا ہے لیکن شادی دو پریوار سے سمبندیت ہوتی ہے میرے حساب سے شادی کوئی گھر کی سجاوٹ نہیں ہے وہ گھر کی بنیاد ہوتی ہے مجھے فیصلہ لینے کے لیے دو دن کا سمجھ چاہیے اچھا میں دو دن کے بعد یہاں آوں گا آشا کرتا ہوں آپ اچھی خبر سنائیں گے نمستی چلتا ہوں سر سبھال کے جائیے اب میرے پاس ان کی کوٹو بھی ہے ووائس ریکارڈنگ بھی ہے اس کے ایریا کے ایسا ہی سے بات کرتا ہوں اس بھوپتی کا اتیاس نکالتا ہوں آپ ٹینشن بت لیجئے وہ کھرا سونا ہے کھرا سونا ذرا کھول کے بتاؤ وہ جج کے عوضے سے ریٹائر نہیں ہوں ریزائن کیا ہوں نے ریٹائر جج کے بارے میں سونا تھا کہ ریزائن جج کیا ہوتا ہے وہ پریشٹیج پٹوردن ہے اصل میں ہوا یہ تھا جشٹیس پٹوردن صاحب میں جشٹیس پٹوردن نہیں ہوں جشٹ پٹوردن ہوں آپ نے چوب سے ریزائن کیوں کیا کورٹ میں میرے سامنے ایک اپرادی کھڑا تھا وہ کافی بڑے لوگوں کو جانتا تھا اس اپرادی کو چھوڑنے کے لیے اوپر سے بہت پریشر آئے تھے وہ چاہتے تھے اس کے پریوار کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں اس ڈرگ ڈیلر کے کرن کتنے بچے برباد ہو گئے ینگ جرنیشن ایک دم خراب ہو گئی ایسے آدمی کو چھوڑ دوں اس لیے میں نے اس ڈرگ ڈیلر کو پانچ سال کی سکس سکس سزا سنائی اور اپنے جوب سے استعمال دے دیا آپ نے صحیح نیا دیا پھر آپ نے جوب کیوں چھوڑا سر مجھے اس کیس میں نیای کرنے کے لیے اوپر سے پولٹیکل پریشر بہت تھا اس لیے میں نے ریزائن دے دیا اگر آپ جیسے کچھ اور ادھیکاری ہوں تو پھر کچھ اور کرسیاں کھالی ہوتی واہ واہ کئی جج تو مہان ہے پریسٹیج پٹواردھن میری بہن کا سسور ہے اچھا اس کا کیا ہوا کس کا وہ مجرم جس کو جج نے سزا سنائی وہ اسے پانچ سال کی سزا ہو گئی وہ ایک دو دن میں بہر آنے والا ہے یہ اس کا فوٹو ارے بلے ہاں بھائی اس سے ذرا یاد رکھنا وہ کس لیے بھائی یہ دکھا تو اس کا سر کاٹ دوں گا میری بہن کے سسور کا دشمن میرا دشمن جہاں تک مجھے پتا ہے ان پچیس سالوں میں پہلی بار تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے آئی ہے آئیے نمسکار جج ساہب نمسکار آئیے بیٹھی ڈاکٹر ویدنات جی نہیں آئے رات کو ہیدرا وادی بریانی کھالی تھی اس لیے باتروم کا ہی چکر لگائے جا رہے ہیں آپ نے کہا تھا دو دن میں فیصلہ سنائیں گے ہم اس اچھی خبر کا بے سبری سے اندزار کر رہے ہیں اچھی خبر ہے لیکن آپ کے پریوار کے لیے نہیں میرے پریوار کے لیے جیسے شادی کے لیے دولن کی کنڈلی نکالنے پڑتی ہے اسی طرح میں نے آپ کی جنم کنڈلی نکالی ہے پر کسی جوتیش نے نہیں پولیس اور پریس سے ٹائمز وارتہ ہر جیوتی ہندوستان آپ کا اعتحاض ان سب میں چھپا ہوا ہے اگر آپ نے یہ سب کچھ سوطندرتہ سنگرام کے لیے کیا ہوتا تو شاید آپ کو بھارت رت ملا ہوتا لیکن آپ نے یہ گناہ اپنے اپنے سوارت کے لیے اپنی گلتیوں کو چھپانے اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا ہے آپ ایک خونی ہیں آپ ایک تنہ شاہ ہیں آپ کو پتہ یہ کیا ہے انڈین پینل کوٹ اس کے اندر ہر گناہ کے لیے ایک سیکشن ہے جو گناہ آپ نے کیا ہے کسی بھی سیکشن کے انترگت آپ کو سزا مل سکتی ہے یہ سب کہانیاں پولیس نے لکھی ہیں جو کہانوں کے لیے تھوڑا کڑوی ہیں کسی کیس میں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں میں کبھی کوڑ میں مجرم ثابت نہیں ہوا آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے ہیں آپ جیسا انسان اس گھر کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ ایک تانہ شاہ ہیں ایک دم خطرناک اگر آج آپ کسی کو ماریں گے تو دس سال کے بعد آ کر کے اس کا بیٹا آپ کو مارے گا اور تو اور وہ میرے بیٹے کو بھی مار سکتا ہے میں نے اس کو پالپوس کر بڑا کیا ہے آپ کے گناہوں کی بلی دینے کے لیے نہیں سنی جی یہ چھپ کر میں اس کی شادی کہیں اور کروا دوں گا تم اپنی بہن کی اور کہیں کروا دو کیوں بیٹی میں نے تمہارے بھائی کو بھلا برا کہا تمہیں برا لگاؤ گا تمہیں درد سمجھ میں آتا اگر تم اس گھر میں جنم لیتی جنہیں تمہارے بھائی نے مارا ہوتا یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم ان کی بہن ہو جت ساپ یہ رشتہ بمشی اور نندنی کے بیچ ہے میرے اور آپ کے بیچ نہیں میں بہن کی خوشی کے لیے کچھ بھی کروں گا آپ کو کیا چاہیے مانگ کر دیکھو لاکھ مانگوگے کروڑ دوں گا اگر گھر بولوگے تو پوری گلی ہی خرید دوں گا سب میرے خاندان کو چانتے ہیں ساتھ پیڑی سے میرے لیے یہ ردی کاغذ ہیں جس کے مند میں بھی جو آتا ہے بس لکھ دیتے ہیں اب بولو مجھے دولو دولت نہیں چاہیے عزتدار پریوار چاہیے آپ میں اور میرے میں زیادہ انتر نہیں آپ جیسا آدمی ایک سائن کرتا ہے اور کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے اس نے کچھ کیا ہو یا نہیں میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں اگر کسی کے ساتھ انیائے ہوا ہے تو آپ لوگوں کو سزا دیتے ہیں اور میں مارتا ہوں دھرم کے لیے اگر آپ مارے تو نیائے میں ماروں تو گناہ آپ چاہے جو کچھ بھی کہیں لگنے شادی نہیں ہو سکتی میں کتنا بڑا تاناشہ ہوں یہ تو میرے علاقے میں آ کے پتا چلے گا آپ کو آپ میں کچھ زیادہ ہی گصہ ہے مارد ہونے کی نشانی ہے آپ کو پتا ہے شادی کیا چیز ہوتی ہے جندگی بھر کر ساتھ تم سے رشتہ جوڑ کے کوئی جی نہیں سکتا یہی میں نے آپ کے بیٹے سے کہا تھا میں نے کہا تھا تو کبھی میری بہن سے شادی نہیں کر سکتا پر ان دونوں کے پیار کے آگے میری زد بھی جھک گئی صرف میں ہی نہیں ہر کسی کو پیار کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے آپ دولے کی طرف سے ہو آپ ہم سے ایک قدم آگے ہی ہو ہم لوگ لڑکی والے ہیں ہم آپ سے دس قدم پیچھے ہی ہیں ایک بھائی ہونے کے ناتے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہم ہر فیصلے کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں آپ ہمارے ہائی کورٹ ہیں اس لیے میری بہن کے پیار کے ساتھ نیایے کیجئے گا میں جلدی ہی واپس ہوں گا نندے نے اپنے سسور سے آشیر بات لاؤں گا موسیقی موسیقی وہ جج ہے تو کیا ہوا میرے پوتے کے بار میں اُلجی سیدھی باتیں کرے گا وہ اس روٹرا دیوی کا اچھیتہ سے جانتا نہیں ہے اگر میں نے ساری بانلے اور ہاتھ میں تلوار کھینچ لی نا تو چوڑوں طرف لاشے لاشے دیکھنے کو ملے گی بڑا یا جج کا بچہ دادی ماں شانت ہو جا کیوں شانت ہو جائے ہم ان کے گھر رشتے کے بات کرنے گئے تھے اور انہوں نے ہم سے کس طرح سے بات کی مجھے ماف کرنا بھائیہ میری وجہ سے آج آپ کو اتنا اپمانت ہونا پڑا یہ سب میری وجہ سے ہوا بھائی ایک بار ہاں کر دو اس جج کا سر تمہارے قدموں میں پڑا ہوگا ہاں بھائی کاٹ ڈالیں گے اسے کیا ہوا آپ ایسے ہس کیوں رہے ہیں اس جج نے گلت کیا کیا اس نے میرے بارے میں بتایا یہ بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے میری زندگی میں پہلی بار میرے سامنے کوئی کھڑا ہو کے سچ بول رہا ہے میں اس جج کا سممان کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے جلدی سمجھ جائیں گے اور وہ بھی مجھے اتنا ہی سممان دینے لگے گی ناندینی میں تم سے وعدہ کتا ہوں کہ یہ شادی ضرور ہوگی کس کے نام سے پوجہ کرانی ہے وامسی میرے ہونے والے جیجا ان کا گوتر گوتر اکشے دھاری آپ لوگ آرتی لیجیے اے روک 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 لگتا ہے یہ اسی شہر کی ہے آ دیکھتے ہیں اے اے چل جلدی بٹ بھائی آج کلو جج کے بیٹے کے ساتھ گھوم رہی ہے شادی بھی کرنے والی ہے بھائی آج چلا رہاں چلا رہاں بھگا بھگا چھوڑا تیز چلا بھگا چلا رہاں بھگا چلی نیچاہیے اے کون ہے بہتو بھائیہ بھائیہ کیوں رہاں آج پانچ سال کے باد میں جیل سے باہر نکلا ہوں مجھے ریسیب کرنے کے بجائے تُو روڑ پر گھوم رہا ہے اے بھائیہ آپ نہیں جانتے وہ لڑکی کون سی لڑکی جج کی ہونے والی بہو ہے جج کی ہونے والی بہو اس جج کی بیٹی کو اٹھا تُو آج اس کا ریپ کرنا اس کا ریپ باد میں کریں گے اے سوری ہی آم اللہ روڑ اے جو بھی اس دیش میں پیسہ کماتا ہے اسے ٹیکس بھرنا پڑتا ہے لیکن تیرے باپ نے مجھے پانچ سال کے لیے جیل میں بھیجا اور میں ایک روپیہ بھی نہیں کما پایا اور تیرا باپ کروڑ پتی بن گیا اب تیرے باپ کو بھرنا پڑے گا میرا ٹیکس مطلب ایک سال کا ایک کروڑ اور پانچ سال کا پانچ کروڑ تیرا باپ پانچ جنموں تک بھول نہیں پائے گا جو ابھی ہم تیرے ساتھ کریں گے دیکھتی رہنا تو ہم کیا کرتے ہیں چھوٹو ہاں بھئیہ پہلے یہ ڈیل تم سائن کر لو اس کے بعد تمہارے دوست بھی سائن کر لیں گے ڈی جی پی کو فون کریں ارے چھوڑنا ہے یاد آچہ بتا ڈی جی پی کیا کرے گا وہ کمیشنر کو فون کرے گا کمیشنر پولیس کو فون کرے گا ایک بار پولیس میں کامپلین ہو گئی تو وہ لوگ شویتا کو زندہ نہیں چھوڑیں گے میں ان سے بیس سال سے ڈیل کر رہا ہوں تم یہ بات سمجھ نہیں پاؤ گے بلہ ہی تم شیتا کے پتا ہو لیکن وہ ان آتھوں میں بھی کھیلی ہے مجھ سے پیسے لینے میں جزا کر رہے ہو میں نے اتنی مشکل سے یہ پیسے جمع کیے ہے مجھے شویتا واپس چاہیے مجھے بتاؤ شویتا کہا ہے میں اسے لے کے آؤں گا جلد بازی میں کام بھی کرے جائے گا ابھی اس کا فون آتا ہوگا ڈی 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 آپ یہاں کیوں آئے میں نے کہا تھا نا میں جلدی ہی آؤں گا اور میں بادہ نہیں توڑتا میں آپ کا فیصلہ سننے آیا پٹوردھن کا سنائے ہوئا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں ہے تمہارے جیسے لوگ تو کبھی بدلیں گے نہیں گاؤں سے آ کر کے چار دن نہیں ہوئے ہیں چار لوگوں کو ایک دن میں پیٹتے ہوگے شہر میں بھی آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں خون دیکھیں بینا جی نہیں سکتے میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بینت سے نہیں کر آ سکتا گٹ آؤٹ ڈی آپ کسی گٹ آؤٹ بول رہے ہیں خوڑی دیر پہلے آپ نے تینک گوڑ کہا تھا آپ کو تینک گوڑ کو نہیں ان انکل کو کہنا چاہیے یہ کیا بول رہی ہے بیٹے نہیں نہیں اے بلی ہاں بھائی میری بہن کے سسور کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی نا آپ نے کہا تھا اس کا ستھر کاٹ دیں گے ہاں اے کون ہے بھیکھو بھائی گو ہاں 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 موسیقی موسیقی بھائی بھائی موسیقی 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 بھائی اس کا میرے کو جان سے مار دو میری بہن کے سزور کو دوبارہ تکلیف دینا کاٹ کے رکھ دوں گا کون تھا بھی یہ میں اپنی زندگی میں کسی کا احسان پسند ہوں یہ میری بیٹی کو بچانے کے لیے اپا کو تو صرف دھارم سے مطلب ہے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میرے یہ کام کر کے تم دکھا رہے گا تم اچھے انسان ہو تم نے میری پریوار کا دل جیت لیا ہے لیکن تم میرا دل نہیں جیت سکتے اس کے لئے تمہیں اپنے گاؤں کے لیکشن جیتنا ہوگا بینہ کسی وائلنس کے ہاتھ میں تلوار لیے بینہ صرف اچھائی سے پھر میں اس رشتے کے بارے میں سوچوں گا کسی اور کی باتوں میں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آپ میرے گاؤں آئیے پھر مجھے دیکھئے میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں آپ ڈیسائیڈ کیجئے کیا ہوا جد صاحب آپ میرے گاؤں کو دیکھ کر ہس رہے ہیں نہیں میں آپ کو دیکھ کر ہس رہا ہوں آپ کے گھر جانے کے لئے آپ کے ساتھ پانچ گھڑیاں آگے پانچ گھڑیاں پیچھے چل رہی ہیں اور سو لوگ سیکیورٹی کے لئے یہ سیکیورٹی میرے لئے نہیں آپ کے لئے ہے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے سنائے ہیں کچھ لوگوں کو نیایے ملا ہے کچھ لوگوں کو نہیں کوئی بھی کسی بھی وجہ سے آپ سے بدلہ لے سکتا ہے آپ میرے مہمان ہیں اس وقت آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ بھگوان ہے بھگوان ہے بھگوان میں سوچ رہا تھا اس نائے کی شادی میں کرواؤں گا اور اس بھوپتی کی عزت مٹی میں ملا دوں گا بھوپتی اس شادی کے لئے کسا مان گیا بے کیا فرق پڑ گیا وہ روڑ پہ بیٹھ کے کٹنگ کرتا ہے اس سے اگر کسی کا تھوڑا اچھا ہو تو کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لئے تہیار ہو جاتا ہے تھوڑے کے سیوہ اس نائے کے پاس ہے اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں شہر میں چلے جاؤ سبھی لوگ اسی میں بیٹھ کے کٹنگ کرتے ہیں اور کٹنگ کے ایک ہزار روپے بھی لیتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کے پاس کٹنگ کروانے کے لئے بڑے بڑے ہیرو لوگ آتے ہیں لڑکے کا تھوڑا بھی اچھا ہے انکم بھی اچھی ہے اب دونوں کی بس شادی ہو رہی ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ آپ کا کہہ رہے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ ان دونوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں چاہے جتنا بھی خرچہ ہو جائے آپ بھریں گے وہ کیا جھوٹ تھا کیا مجھے لگا ممشی کی شادی اسے گھر سے ہوگی اسے لیے میں نے سلکے سوڑی خرید لی اچھا کیا تم نے تین سفید چادر ہو تک یہ شادی کے رات کے لیے نہیں خریدے میں نے تین جوڑے تین راتوں کے لیے خریدے ہیں پیرے کام کرو ان کو اپنے گھر بولا ان کے سامنے موجرا کرو سجنا ایسا کہ ہوگی تو اب جا کے تمہاری خوجلیر مٹے گی چال پاگل کہیں گی اب یہاں پر کیوں گھڑی ہے چال اندر جا وہ بھوپتی جو بھی چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملنا چاہیے وہ کیسے جی جا جج کو مار دیں گے پھر شادی رک جائے گی اگر جج اور پلیس والوں کو آپ ماریں گے تو لوگ آپ کو فیسسٹ نہیں نیکس لائٹ کہیں گے ایک فیسسٹ سو نیکس لائٹ کے برابر ہوتا ہے دیکھنا میں اسے کیسے مارتا ہوں اس پر بھی ایک کہاوت ہے بھوکنے والا کاٹتا نہیں چپکا اس بار بھوکوں گا نہیں کاٹ لوں گا آنٹی جی کب چلیں گے کانچی کیوں ابھی سے تیرت کرنا چاہتی ہو نہیں شادی کے لیے اچھی ساڑیاں کانچی میں ہی ملتی ہیں کانچی نہیں ہم کلا مندر جائیں گے بہترین ساڑیوں کا ایک ہی ستھان کلا مندر کوکڑ پڑھلی دلخوش نگر امر پیٹ اتنا ہیلو مط بھاپی اے یہ کیا مجھ پہ روب چماری ہو میں آپ کی نند ہو نا بھاپی اتنا حق تو میرا بنتا ہے نا اے کیا بولا اسے ڈاڈی اس لڑکی کو کیا بولایا تم نے بھاپی اس کا ایک نام بھی ہے کیا ہے وہ ڈاڈی کریکٹ اس کو اسی نام سے بولاؤ بھاپی اس کو شادی کے بعد بولنا ہاں کیوں بلاؤ نام سے بھاپی 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 میرے پیاری بھاپی میری اچھی بھاپی کیا بات آپ نے اتنا خانہ بنایا کیونکہ ہم آیا ہیں نہیں بیٹا روز بنتا ہے تو سبح شام اتنا کھاتے ہیں روز اس گھر میں تیس چالیس لوگ کھانا کھاتے ہیں ہمارے گھر سے کوئی بھوکا نہیں چاہتا ڈاڈی پر کس لیے اس نے ساتھ شکروبار کا ورد رکھا ہے تاکہ اسے وہ مل جائے جس سے وہ پیار کرتی ہے وہ شکروبار کو پانی تک نہیں پیتی ہمم اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پیو نہیں آج میں کچھ بھی نہیں پی سکتی دن بیچ چکا ہے بارہ بچ چکے ہیں اب تم یہ پی سکتی ہو نہیں پیوں گی تم پلا دو آہا کیا قسمت ہے میری دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار اب جا کے آیا میری بے چینے دل کو گرار واہ کیا بات ہے بیٹا اپنے پتنی سے اتنا پیار تیرے پاپا کے ساتھ میں نے کتنی بار چھگڑا کیا لیکن انہوں نے ایک بار بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا اور تُو نے بھی تو کھانے کا چھوڑ ایک گلاس پانی تک نہیں پیلایا جب میں ایک بار فسل گئی تھی تو کہا بون سپیشلسٹ کے پاس لیے چلو تو بھائیہ نے کہا کہ امرتانجن لگا لو مجھ میں تھوڑا سا بیلہ ہم نے ہی دکھایا اس لیے تو کہتے ہیں بی بی آنے کے بعد سب پرائے ہو جاتے ہیں تم نے بھی تیسے کیا اچھا جانے دو یہاں پر سب لوگ نندنی کا ورہ تُلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں لیکن کوئی کھلائے گا نہیں بیٹا تم کسی کے بات مطلب سننا پلاؤ جلدی پلاؤ نا بیٹا جد صاحب یہ پورا کا پورا باغ آپ کے بیٹے کا باغ ہے دہج لینا گناہ ہے تو آپ کو نہیں چاہیے نہیں اچھا شادی کا مہورت یہ باغ سے آپ سیدھا شادی پہ پہنچ گئے اگر ہم کچھ دل سے چاہتے ہیں وہ ہو کے ہی رہتا ہے بھائی 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 ویڈیا گھر بھی بھائی چلو رہا ہے جیسے جب دہ placement ہے تم لوگ جو کر رہے بولتا ہے سیکشن 337 کے اتر رہے تم لوگ کندے ڈال دوں گا چلو 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 رب جا بھائی تم رکھنے کے لیے کیوں بول رہے ہو ایک ایک کو کٹ دیں گے ہم ہم انہیں مار سکتے ہیں پر میں نے جج ساپ سے وعدہ کیا ہے کیا انہوں نے آپ کو بہت مارا ڈیڈی یہاں ہر کوئی کسی کو بے وجہ نہیں مارتا ہے تمہارے بھائی کے تو ہر جگہ دشمن ہیں سج ہے بیٹا جو دھرم کی رہا پر چلتا ہے اس کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں بیٹا ہم آپ کے شہر میں آئے تھے اور آپ کے شہر میں ہم پانچ دن رکے تھے وہاں ہم لوگوں نے دیکھا کی وہاں عام لوگوں کے لئے ہر گلی میں ایک نہ ایک مندر ضرور ہے میں یہ تو نہیں جانتی ان مندروں میں بھگوان ان کے کش دور کرتا یا نہیں لیکن اس چھوٹے سے گاؤں میں اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے دروازے پہ آتا ہے اور اس کے پریشانی دور ہو جاتی ہے میں نے زندگی میں آج تک یہ نہیں دیکھا لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہے اسے مہر میں کھانی پڑ رہی ہے میرے پوتے نے آج تک اتنا نہیں سہا بہت ہو گیا بیٹا بہت ہو گیا وہ تم سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے بیٹا وہ اپنی بہن کے لئے سمجھوتا کر رہا ہے آپ یہاں مہمان ہیں ہماری وجہ سے آپ کو اتنی ساری چھوٹی لگی ہے ہمیں ماف کر دو بیٹا ماف کر دو میں جا رہی ہوں ومشی مجھے لگتا ہے ہم نے کوئی گلتی کی ہے لیکن کس چیز میں اگر اس دن ہم نے مندر میں شادی کر لی ہوتی تو اتنی پروبلم نہیں ہوتی تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے پیار پہ بھروس سنیے جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کل نومینیشنز ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا جو قسمت میں ہے وہی ہوگا تم جا کے سوچو چل میرے ساتھ میرے ساتھ ہوں بتاتی چل یہ لو بابی یہ سب کیا ہے تم کچھ مت پوچھو تمہارے پیار کو یہاں نیائے کبھی نہیں ملے گا تمہارے پیتا جی تم لوگ کی شادی نہیں ہونے دے گی بیٹا کہیں جا کے شادی کر لو اور خوشی سے اپنا گھر بس آو ارے بات وہ نہیں ہے اصل میں مجھے پتا ہے تم نندینی کا خیال ہم سے زیادہ رکھ سکتے ہو ماں آپ تو یہ نہیں سمجھاؤ تو کچھ مت بول ہم دونوں یہی چاہتی ہیں لیکن بابی جب یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں خود تمہیں یہاں بلالوں گی تم لوگ جاؤ یہاں سے میرے پتا جی ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں زندگی میں تمہیں دو راستے ملیں گے پہلا راستہ صحیح ہوگا اور جو دوسرا راستہ ہوگا وہ ہمیشہ غلط ہوگا غلط راستہ اپنی طرف کھینچتا ہے اس میں مشکلیں کم ہوتی ہیں پہلے ہمیں لگتا ہے ہم جیت رہے ہیں لیکن آخر میں ہم ہار جاتے ہیں صحیح راستہ ویسا نہیں ہوتا پہلے مشکلیں سامنے آتی ہیں قدم قدم پر امتحان ہوتا ہے بہت دکھ جھیلنے پڑتے ہیں لیکن آخر میں جیت ہماری ہوتی ہے اس کے دادی کی ایک ہی خواہش ہے وہ اس کی شادی دیکھنا چاہتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان دونوں کے دل کی اچھا کیا ہے اگر ہم شادی کرنا چاہتے تو میں اسے کسی بھی مندر میں لے جا کر منگل ستر پہنا دیتا اور دنیا کی نظروں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پتی پتنی بن جاتے لیکن دنیا سے زیادہ ہمیں ان دو پریوار کا آشروات ضروری ہے اب آپ ہی بتائیے کیا ہمیں بھاگ کر شادی کرنی چاہیے ہمیں بھاگ کرنی چاہتے تھے بھلے ہی تم لوگ ہم سے چھوٹی ہو پر ایک دم صحیح ہو جو بھاگتا ہے وہ کبھی جیتتا نہیں اور جو جیتنا چاہتے ہو کبھی بھاگتا نہیں مجھ پر وشوا سکھو یہ شادی سب کے آشروات سے ہی ہوگی بات وہ نہیں ہے میں تم دونوں پر پورا بھروسہ کرتا ہوں لیکن وہ بھوپتی کے بچہ لڑائی جھگڑا چھوڑ کر سادو بن گیا ہے یہ بات میں نہیں مان سکتا ہاں جی جا جج کی شرط ہے اگر بھوپتی نے لائی جھگڑا چھوڑ دیا تب ہی ان دنوں کی شادی ہوگی کوچ جائیے آپ بھی اس جنگ میں مرد کی طرح کوچ جائیے جی جا جی یہ ہی ہمارے لئے اچھا موکہ ہے اس سے اچھا موکہ آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا میں نہیں چھوڑوں گا وہ پتی کو کچھ بھی کر کے ہمیں روکنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہم سے آگے نہ بھل پائے موکہ پاتے ہی اپنے کچھ لوگوں کو ان کے بھیڑ میں شامل کر دو سنیے جی کیا میں بھی وہاں اور تمہیں شامل ہو جاؤں نئی آدمیوں کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں ڈسکوڈ 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 کر کر ناچو گدے کی بچھی جان سے مار دوں گا چل اندر جا سب کچھ پلان کے مطابق ہونا چاہیے اے چلو مہا مہا آپ کو پتا ہے میرا فیصلہ کیا ہے مجھے آشرباد دیجئے اپنا آشرباد دیجئے ما آپ کو نومنیشن کے لیے ہتھیاروں کو ضرورت پڑے گی تم لوگوں نے سنا نہیں ہتھیار یہاں ہی رکھ دو یہاں پہ سائن کریے پیسٹ آف لکھ تھانکس تھانکس ارے واہ میں نے اس سے پہلے نومنیشن کے پیپر بڑھ دیئے دل کو شانتی ملی یہ کوئی دور تھوڑی ہو رہی ہے کہ جو پہلے نومنیشن بھرے گا وہ جیتے گا وہ بھی یہاں نومنیشن پیپر بڑھنے کے لیے آئی رہا ہو گا ارے وہ نومنیشن بھری نہیں پائے گا وہ کیسے ابے جھنڈو بام ہاں ہمارے آدمی لوگ اس کا ڈھول بجا دیں گے ہمارے آدمی لوگ اس کا ڈھول بجا دیں گے ہمارے آدمی لوگ اس کا ڈھول بجا دیں گے ہمارے آدمی نہیں بھری restoration ہمارے آدمی bijا ہمارے AKP ہمارے آدمی بھری موسیقی 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 موسیقا موسیقی لندنی مجھے مارک جا وہ پتی خود لڑائی میں خود گیا آپ نے اسے مجبور کیا اب جھے لو چھپ کر کوش کاروب کوش کاروب مجھے آپ 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 ایسی 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 موسیقی 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 بینک کٹ رہے دے اب ان کی ٹھکائی کا نمبر ہے اہمی کل جا پاؤں ہوں 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 ابے دے کہہ رہے ہو مارو ان سے بامشی سب رک جاؤ بامشی پھوشی برباد کرو یہ تمہارے لائک کام نہیں بھوپتی مجھے مت مار میں اپنا نومینیشن وافس لے لیتا ہوں تو مجھے مت مار پلیز جو کسی کو مارتا ہے اس میں مرنے کا بھی دم ہونا چاہیے کیا تیرے میں ہمت ہے بینکر ٹرڈی ایک ایمیلے بننے کے لیے ہمارے گاؤں میں تُو اتنا خون خرابہ کر سکتا ہے منتری بننے کے لیے سب لوگوں کا دل جیتنا پڑتا ہے خون نہیں بہانا پڑتا سمجھا تیرے اور میرے آدمیوں نے اپنے سوارک میں کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے میں نے سوچا تھا میرے لوگوں کی زندگی میری بہن کی شادی سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے تلوار اٹھائی نومینیشن فائل کرنے میں پانچ منٹ ہے لائر نومینیشن کے پیپر دو بھوکری بھائی acions ہے ہم یک مجھے کو یہ چاہتایا ہے جوہ پروغلی میں ہم زندگی میں بہتے ہیں وہی کاٹنا پڑتا ہے چلو ہم دونوں مل کر پیار کے بیچ بوئیں یلو نفرت سے بہنے والے خون کی یہ آخری بوند ہوگی یلو بینہ الیکشن کے تجھے ایم ایلے بناتا ہوں اتحاس میں پہلی بار الیکشن میں تم ایسے اکیلے ایم ایلے ہوگے جو ایک مات سے جیتا نہیں بھائی اسے ایم ایلے مت بننے لو نہیں بھائی اسے ایم ایلے مت بننے لو میں آپ سب کے پیار کا آبھاری ہوں تانہ شاہی تب ہی ہوگی جب اپوزیشن ہوگا اگر ہم ہاتھ ملا لیں تو تانہ شاہی مٹ جائے گی میری بات مان کر آپ اس وینکر ٹریڈی کو ایم ایلے بنائیے وینکر ٹریڈی لوگوں کا بھلا چاہنے والا پرتنیدی بنے گا لیکن لوگوں کی دولت نہیں لوٹے گا میں اس آشا کے ساتھ تمہیں یہ پت دے رہا ہوں کہ تم ان کی اچھی سیوہ کروگے اگر تم نے آشا ہی نہیں توڑی تو پانچ سال کیا تم پوری زندگی بھر کے لیے اس گاؤں کے ایم ایلے رہوگے اور اگر دھوکہ دیا تو بھائی بھوپتی بھائی دوسروں کا بھلا کرو پھر سبی کے سبی لوگ تمہیں بھائی بلائیں گے میں بھی وہی چاہتا ہوں پھر میں بھی تمہیں بھائی بلاؤں گا یاد رکھنا موسیقی موسیقی ہار گیا جد صاحب کو دیا وعدہ ٹھوٹ گیا اور تم دونوں کا پیار نہیں دلا پایا نے آئے تم اپنے پتا کے ساتھ لوٹ جاؤ اور ان کی ہی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو تمہیں زندگی میں کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو بھولنا مت کہ یہ شب شد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا بے ٹی ندینی ندینی معاف معاف کر دینا میرا پیار ہار گیا مجھے دکھ نہیں ہے لیکن میں خوش ہوں کیونکہ آپ نہیں ہارے میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں ابھی تک میں نے فیصلے گواہوں کو سننے کے بات دیئے ہیں لیکن آج پہلی بار میں اپنا فیصلہ گواہ بن کر کے دوں گا جب آپ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے تو میں نے آپ میں ایک تناشا دیکھا تھا تناشا مطلب جس میں ہنکار اور گھمنڈ ہو لیکن آپ نے لوگوں کی جان بچائی آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی اس گاؤں کے لوگوں کے دل سونے کے ہیں وہ آپ کو بہت مانتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایلیکشن بینا ہنسا کی جیت کے دکھائیے لیکن بھوش میں ہونے والے ایلیکشن میں بھی جو ہنسا ہوگی اس کو بھی آپ نے ایک دم فل سٹاپ لگا دیا آپ نے تناشا ہی ہٹانے کے ایک اچھا لکھا لیا بہن کے بارے میں سوچنے کے بجائے آپ نے سب کے بارے میں سوچا اور ہم سب کو جیت لیا اسی کو جیت کہتے ہیں اور یہی میں چاہتا تھا مجھے گرب ہے کہ میں آپ سے رشتہ جوڑ رہا ہوں جتنا گرب آپ کو ہو رہا ہے اتنا ہی مجھے بھی ہو رہا ہے ان دونوں کی شادی کرانے میں اپنے بزرگوں کی بات مان کر شادی کرنے کی اچھا نہیں ان کے اس پریم کو جیت دلائی ہے یہ ہماری جیت تو ہے ہی نہیں ہم نے پیار پہ بھروسہ کیا اور آپ نے ہم پہ بھروسہ کیا اصل میں ہم نے پیار تو آپ سے ہی سکھا ہے ہم نے ایک قدم بڑھایا تو آپ نے ہماری طرف دس قدم بڑھایا اور ہماری لف سٹوری کو لولی سٹوری بنا دیا شاباش تم نے یہ ثابت کر دیا کی اگر ہم سچے دل سے کچھ چاہے تو ہمیں ضرور ملتا ہے اب ایک شب مورت والا دن تیہ کریں